موسیقی لنس تائم میں کلاس میں باڈی سور ہوتا ہے تو وہ لائبریری میں سلا جاتا ہے یہ سوچ کی کہ وہاں تھوڑا سانتی ہوگا لیکن جیسے ہی وہ لائبریری کا دروازہ کھولتا ہے تب وہ وہاں یامادہ کو اکیلے میں لنس کرتی ہوئی دیکھتا ہے یہ دیکھیں بہت سے تھوڑا سرما کے اندر جانے لگتا ہے لیکن تبھی یامادہ اس سے کھاتے ہوئے کچھ کہتی ہے جو اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آتا تو وہ بس ہاں کہے کہ وہاں سے اندر چلا جاتا ہے اندر جا کے وہ سوچتا ہے کہ وہ یہاں کیا کر رہی ہے لیکن تبھی وہ سوچتا ہے کہ سایت یہ ایک اچھا موقع ہوگا اس کا مردر کرنے کا لیکن پھر وہ اسے دیکھ کے سوچتا ہے کہ نہیں آس نہیں ریز بولز کو ختم کرنے کے بعد یامادہ سبس کی ایک فیکٹ کو کھول کے اسے مزے سے کھانے لگتی ہے تو وہ سوچتا ہے کہ ایسے تو وہ اپنی فگر کو برباد کر لیگی پھر اس کے بعد وہ ایک کاغذ نکال کے وہاں کچھ لکھنے لگتی ہے جہاں وہ کسی طرح سے ہی لائن کو فینس کر پاتی ہے لیکن وہ پھر بھی اپنی آپ پر گرب کرنے لگتی ہے پھر جب وہ اپنی کتر کو تھوڑنے لگتی ہے تب اسے نہیں ملتی تو کیوں طرح سوچتا ہے کہ وہ خود کی ہی کتر کو اسے دے سکتا ہے جو وہ ہمیشہ اپنے پاس ہی رکھتا ہے لیکن وہ دینے سے تھوڑا نروز ہوتا ہے لیکن وہ وہ دیکھتا ہے کہ وہ تو اپنی ہاتھ سے کاغذ کو فارنے لگتا ہے تو اسے دیکھ کے وہ روکنے جاتا ہے اور تب جاکہ وہ اپنی کتر اسے دے دیتا ہے لیکن وہ دیکھتا ہے کہ یامادہ اسے اس کو لے کے جج نہیں کرتی وہ تو اسر میں اسے اس کے لیے شکریہ کہتی ہے جیسے وہ شرما کے سائید میں صلاح جاتا ہے اور اس کے بعد وہ پھر اسے اسے چھپکے سے دیکھنے لگتا ہے اور جب لنانس تائم ختم ہو جاتا ہے تب کیوتارو دیکھتا ہے کہ وہ تو اس کی قطر کو اپنی بیک میں ہی ڈال کے چلی گئی ہے پھر ریستے میں ہی اسے اس کی بیستی ملتی ہے جو اسے دادنے لگتی ہے تو وہ واپس کی اتارو کے پاس آکے اسے صرف اس کی خالے پہ دے کے چلی جاتی ہے یہ دیکھ کے وہ پہلے تو تھوڑا غصہ ہوتا ہے لیکن جب وہ اسے فیک نہیں جاتا ہے تب وہ اسے فیک ہی نہیں پاتا اگلی دن سکول آکے وہ سوچنے لگتا ہے کہ اس نے تو اس کی قطر کو دی ہی نہیں لیکن اسے کوئی پرابلم نہیں ہے اصل میں اسے تھوڑا اچھا لگتا ہے کیونکہ اس کی کوئی سیس یمادہ کے پاس ہے لیکن پھر وہ آکے دیکھتا ہے کہ اس کی قطر تو اس نے اس کی دیکس میں ہی رکھ دی ہے اور یہ دیکھ کے وہ ریلائز کرتا ہے کہ وہ کہاں بیٹھتا ہے یہ تو وہ جانتی ہے پھر جب تیسے راکے انہیں اپنے پریزنٹیشن کو ریدی کرنے دیتا ہے تب وہ یمادہ کو کہتے ہوئی سنتی ہے یہ پوسٹر تو اس نے نہیں بنائی تھی تو تب اس کے دوست کہتی ہے کہ اس کی پوسٹر بہت ہی خراب تھی تو اس نے اس سے خود پھر سے دیجائن کی ہے اور یہ سن کے کیونکہ اس کے دوست کے اوپر بہت ہی گصہ ہوتی ہے بہت دیکھتا ہے کہ یمادہ کو اس سے کوئی بھی پرابلم نہیں ہے تو وہ اس کے بارے میں زیادہ نہیں سوچتا لیکن جب وہ اپنے پریزنٹیشن دینے لگتی ہے تب وہ دیکھتا ہے کہ یمادہ تو تھوڑی سیاد ہے تو وہ سوچتا ہے کہ ساید یہ اس کی دوست کے وجہ سے ہی ہوا ہے تو تب وہ پھر سے گصہ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جب کیوتار اپنے دوستوں کے ساتھ پریزنٹیشن دینے لگتا ہے تب وہ دیکھتا ہے کہ یمادہ تو رونے لگی ہے اور پھر جب سارے کلاس میٹس کھلکے سے باہر کسی ہیلیکوپٹر کو دیکھنے لگتے ہیں تب کیوتارہ سوچتا ہے کہ سبھی یمادہ کو ہی روتے ہوئی دیکھ رہے ہیں تو تب وہ ان سبھی کر جان کھیسنے کے لیے اپنے پریزنٹیشن کو ہی کار دیتا ہے جس کے بعد جب اس کی دوست پوچھتا ہے کہ اس نے بھلا ایسا کیوں کیا تو تب وہ کہتا ہے کہ اسے لگا تھا کہ ان کی پریزنٹیشن ختم ہو گیا ہے اور اس کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ یمادہ تو واپس ٹھیک بھی ہو گئی ہے یہ سب ہونے کے بعد جب یمادہ اس کی دوست کی گوت میں بیٹھتی ہے تب کیوتارہ کی پیسے اس کی کلاس میٹس کہنے لگتے ہیں کہ جب لرکیا ایک دوسری کو تچ کرنے لگتے ہیں تب ان کی دیماغ میں کچھ اور ہی چل رہی ہوتی ہے اور پھر وہ ایمیزین کرتا ہے کہ اگر وہ اس کی جگہ ہوتا تو کیا ہوتا لیکن تب بھی اس کا دوست کینتا کہتا ہے کہ اسے ایسے زیادہ پریٹی دیکھنے والے لڑکیاں پسند نہیں ہیں کیونکہ اسے پتا ہے کہ اسے ویسے بھی وہ نہیں ملنے والی تو جب اس کے دوست پوچھتے ہیں کہ اسے کیسے لڑکیاں پسند ہیں تو تب وہ تھوڑا سرما کے کہتا ہے کہ اسے تو ہونوکا جیسی تھوڑی چھوڑی لڑکیاں پسند ہیں اس کے بعد جب کیوتارو لائبریرے میں آتا ہے تو وہ آج بھی یامادہ سے ملتا ہے لیکن پھر وہاں ہونوکا بھی آ جاتی ہے تو اس کے بعد یامادہ اسے کچھ کھانے کے لیے بوچھتے ہیں تو تب وہ کہتے ہیں کہ اصل میں وہ دائت میں ہیں تو تب یامادہ کہتے ہیں کہ وہ ایسا نہیں کرتی وہ اپنی جو مرجی وہ کھاتی ہے تب ہونوکا کہتے ہیں کہ وہ بھی ایسے ہی تھی لیکن اب وہ کچھ زیادہ ہی موٹی ہو گئی ہے تو یہ سن کے یامادہ اسے کچھ بھی جواب نہیں دیتی اور تب ہی وہاں کینتہ آ جاتا ہے تو اس کی آواز سنتے ہی کیوتارو سوچتا ہے کہ سائد کینتہ آج اسے اپنے فیلنز کہنے والا ہے لیکن یہ بات یامادہ نہیں سمجھتی اور وہ ہونوکا کے ساتھ فیٹ کم کرنے کے بارے میں کہنے لگتی ہے تو تب یہ سن کے کینتہ کہتا ہے کہ لڑکی اصل میں تھوڑی سبھی ہی اچھے لگتی ہے پھر تھوڑی دیر بعد یامادہ کو بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ یہاں کیا ہو رہی ہے اور تب ہی ان کو دیکھ کے کیوتارو ایک بک گرا دیتا ہے تو وہ سبھی اسے تھوڑے نربس ہو جاتے ہیں تو تب یامادہ کہتے ہیں کہ سائد یہ کوئی بلی ہوگی یہ کہہ کے وہ اسے سگنل دینے لگتی ہے تو تب کیوتارو تھوڑا سرما کے ایک بلی کی آواز نکالتا ہے اور اس کے آواز سن کے یامادہ گصہ ہو کے کہتی ہے کہ وہ اسے دیکھنے جا رہی ہے پھر وہ وہاں آ کے خود بلی کے آواز نکالتی ہے تو یہ سن کے وہ دونوں تھوڑے ریلیکس ہو جاتے ہیں اور کچھ دیر باتی کرنے کے بعد ان دونوں کی اچھی دوستی ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ دونوں سلے جاتے ہیں اور پھر یامادہ بھی وہاں سے سلے جاتی ہے اور تب کیوتارو اسے پہلی بار اتنی نزدیک آنے کے وجہ سے سرما آنے لگتا ہے سکول کتم ہونے کے بعد جب وہ اس کے بارے میں سوچ کے آنے لگتا ہے تب ہی وہ ایک بکشوپ کے آگے پہنچ جاتا ہے جہاں وہ سکول یونیفروم میں نہیں جا سکتا تو وہ اپنی ڈریس کو سینج کر کے آ جاتا ہے اور آ کے وہ ایک میگازین کو تھوڑنے لگتا ہے جہاں یامادہ کی وکس ہے لیکن تب ہی وہاں یامادہ خود آ جاتی ہے تو اسے دیکھ کے وہ چھپ جاتا ہے اور پھر جب دو لڑکیا آ کے اس کی میگازین کو دیکھنے لگتی ہے تب یامادہ ان کے پاس جا کے ان سے نظر بھی لانے لگتی ہے لیکن اس سے دونوں لڑکیا تھوڑی اوکورٹ فیل کرتے ہیں تو اس کے بعد وہ دونوں اس کی وجہ سے وہاں سے سلی جاتی ہے اس کے بعد وہ اپنی میگازین کو دوسری کے اوپر رکھ دیتی ہے جس کے بعد جب وہ آتھر کی سیگنیسر کو دیکھتی ہے تب وہ بھی ایک مرکر لے کے کھری ہو جاتی ہے لیکن تب وہاں ایک ستف آ کے اس کی میگازین کو واپس رکھ کے سلی جاتی ہے اور پھر وہ ان سب سے دسپوائنٹ ہو کے وہاں سے سلی جاتی ہے لیکن اس کے بعد کیوں تر ایک کھریر لیتا ہے اور کھر آ کے اس کی فوتوز کو دیکھنے لگتا ہے جہاں وہ بلکل الگ لگتی ہے لیکن تھوڑے دیر دیکھنے کے بعد وہ اسے دسپن میں فیق دیتا ہے اور سوچنے لگتا ہے کہ وہ بھلا یہ سب کیوں ہی کر رہا ہے وہ ایسے بھی اسے کہا یامادہ جیسی لڑکی ملنے والی ہے لیکن پھر وہ سوچتا ہے کہ اس کے ساتھ ایک کام تو کر ہی سکتا ہے جو جوانے میں لوگ کرتے ہیں اگلے دن سکول میں آتے وقت وہ تھوڑا کمزور فیل کرتا ہے اور تب ہی وہ اپنے آگے یامادہ کو ایک لڑکے کے ساتھ دیکھتا ہے پہلے تو وہ سوچتا ہے کہ چھائی دیا اس کا بوائی فرین ہوگا لیکن جب وہ اس کے پاس آتا ہے تب وہ سنتا ہے کہ ایسا تو نہیں ہے وہ لڑکا اصل میں اسے لائن مارنے کی کوشش کر رہا ہے جب وہ لڑکا اسے اس کی نمبر یا اس کی انسٹا آئی دیا مانگتا ہے تب وہ کچھ بھی نہیں کہتی تو تب کیوں تر سوچتا ہے کہ ہاں یامادہ ایسے ہی فسنے والی لڑکی نہیں ہے لیکن برو تمہیں نہیں پتا کہ ایسے بندے کتنے سالاغ ہوتے ہیں کیونکہ تھوڑے دیر بعد وہ اسے اپنی باتوں میں فسانے لگتا ہے تو تب یہ دیکھ کے وہ تھوڑا پریشان ہو جاتا ہے لیکن پھر وہ لڑکا اسے سیریس ہوگی اس کے نمبر مانگتا ہے لیکن تب یامادہ اسے منا کرتی ہے لیکن وہ لڑکا اس کی ہاتھ کو پکر کے اسے فورس کرنے لگتا ہے تو وہ مان جاتی ہے اور یہ دیکھ کے کیوں ترہ سوچنے لگتا ہے کہ وہ کیا کرے گا اور تب ہی یامادہ کی فرین پیسے سے آ جاتی ہے لیکن یہاں کیوں ترہ اپنے آپ سے کنٹرول کھوڑ کے اپنی سیکل کو ہی ان کی دھیان کھیسنے کے لیے سیدھا فیک دیتا ہے جب سبھی لوگ اسے دیکھنے جاتے ہیں تب یامادہ کی دوست آ کے اسے کہتی ہے کہ یہ کام کیوں ترہ کی ہے تو تب یامادہ اسے پوچھتے ہیں کہ اس نے ایسا کیوں کیا تو وہ بہانہ دیتا ہے کہ اس نے بریک کی جگہ ریس کو دبا دیا تھا تو تب یامادہ یہ سن کے ہسنے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ بہت ہی فنی ہے یہ سن کے وہ کر میں جا کے جو گالے سننے والا ہے اس کے بارے میں پھول جاتا ہے اگلے دن کیوں ترہ پھر سے اپنے سائکو والے مود میں آ جاتا ہے اور لائبریری میں چھپکے سے یامادہ کو دیکھنے لگتا ہے اور تب ہی وہ وہاں نیرون نیرون نے کو کھانی کے لیے نکال لیتی ہے لیکن اسے کھولتے ہی وہ کچھ نوٹس کرتی ہے تو تب کیوں ترہے اسے دیکھ کے سمجھ جاتا ہے کہ اسے پانی چاہیے ہوگی تو کچھ دیر بعد وہ دور کے وہاں پانی لے آتی ہے جہاں وہ فل نہیں ہوتی تو وہ واپس لینے جاتی ہے لیکن تب وہ دیکھتا ہے اور جب کیوں ترہے تائم دیکھتا ہے تب وہ سمجھ جاتا ہے کہ وہ کیوں اتنی چلدی کر رہی ہے لنس تائم ختم ہونے میں صرف تین ہی منٹ رہ گئے ہیں تو اسے جلدی سے کھانی پڑی گئے اور کیوں کہ وہ روم اوپر ہے جہاں اسے گلاس ملے گی اسی لیے وہ وہاں نہیں جا رہی تو اسے دیکھ کے کیوں ترہے تھوڑی دیر سوچ کے جلدی سے اس روم میں جا کے گلاس کو لے آتی ہے لیکن پھر وہ دیکھتا ہے کہ یامادہ نے جب نہروں نہروں نہیں ہوئے لاکر اس میں پانی ڈال رہی ہے جو وہ پہلے بھی کر سکتی تھی تو اسے دیکھ کے وہ اس کے پاس زا کے اس کلاس میں خود پانے ڈال کے پھر وہ آج بھی اسے خالی دیبت دے کے کہتی ہے کہ یہ اس کی ہے تو اسے دیکھ کے یہ اسے نہیں چاہیئے لیکن پھر وہ ریالائز کرتا ہے کہ یہ تو اسے چاہیئے پھر کلاس میں آکے کہ وہ غصہ ہونے لگتا ہے کیونکہ اس کے اچھے ٹائم کو یعویدہ نے برباد کر دی ہے اور آج کیونکہ بہت ہی گرمی ہوتی ہے تو یعویدہ ایک نوٹبک لے کے فین کی طرح یوز کرنے لگتی ہے اور اس کے بعد وہ اپنی فرنس کے ساتھ کھیلنے لگتی ہے اور انہیں دیکھ کے کیوں تارا سوچتا ہے کہ اس کے پاس بلا اس کے دوست کہتے ہیں کہ سایت انہیں آس کوئی اچھی سیس دکھنے والا ہے پھر اسے لڑکی نہیں ملتی تو اپنی دوست کے ساتھ کھیلنے لگتا ہے جس کے بعد جب وہ بندہ یامادہ کی طرف جانے لگتا ہے تب کیوں تارا اس کے آگے اپنے کتر کو گرا دیتا ہے اور جب وہ اسے اتھا کے دیتا ہے تب وہ اسے درانے لگتا ہے اور تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ لڑکیا تو وہاں سے سلی گئی ہے تو انہیں جاتے ہوئے دیکھ وہ بھی نکل آتا ہے جہاں وہ دیکھتا ہے کہ یامادہ اپنی بیسٹی کے ساتھ باہر آ کے کھیلنے لگتی ہے لیکن کیوں تارا نوٹس کرتا ہے کہ وہ لائبریری میں بھی اپنی بیسٹی کے ساتھ نہیں آتی پھر جب وہ اسے دیکھتا ہے تب وہ بھی اسے دیکھتی ہے اور وہ سرما جاتا ہے پھر یامادہ اسے اس کے فین کو مانگ لیتی ہے اسے لے کے وہ سونگ کے کہتی ہے کہ یہ تو اچھی سمیل کرنے والی فین ہے نا تو کیوں تارا کہتا ہے نہیں تو تب وہ اسے آ کے سونگنے دیتی ہے تو وہ سونگنے جاتا ہے جہاں وہ کچھ اور ہی چیز دیکھ لیتا ہے تو تب وہ تھوڑا سرما جاتا ہے جس کے بعد اسے کسی سے کول آتی ہے اور تب ہی وہ تیبل کے نیچے جا کے کیوں تارا کو وہاں بیٹھنے کہتی ہے جس کے بعد وہاں اس کے بیسٹی سی ہیرو آ کے اس کے بارے میں پوچھتی ہے تو تب کیوں تارا اسے کچھ بھی نہیں کہتی ہے لیکن سی ہیرو اسے دیکھ کے سمجھ جاتی ہے تو تب وہ اس کے ساتھ آ کے بیچ جاتی ہے تو کیوتارو اسے کچھ کھانے کے لیے پوچھتا ہے تو تب وہ کہتے ہیں کہ وہ نہیں کھا سکتی کیونکہ اسے فاس پوچھ سے ایلرجی ہے اس کے بعد وہ یامادہ کی تھوڑی تعریف کرنی لگتی ہے کہ کیسے وہ اس کی خیال رکھتی ہے اور یہ سب سن کے وہ کیوتارو کی گوت میں پکر کے باہر نکل آتی ہے پھر جب وہ دونوں وہاں سے سلے جاتے ہیں تب بیچارے کیوتارو کو جلدی سے بات روح میں جانا پڑتا ہے پتہ نہیں کیوں پھر ان کی سکول میں کلچر فیسٹیبل کے لیے بچے اپنے اپنے کلاس کو سزانے لگتے ہیں اور یہ سب کیوتارو کو پوائنٹ لیس لگتا ہے تو وہ بس ان سے دور رہنے کے بارے میں سوچتا ہے لیکن تب ہی وہاں یامادہ اس کے پاس آ کے ان کی گریویارٹ کو درو کرنے میں مدد مانگتی ہے اور وہ اسے منع نہیں کر پاتا تو پھر جب وہ ہونوکا کو اس میں مدد کرنے جاتا ہے تب وہ اس کی پرشنالیٹی کو دیکھ کے بس اسے دیکھتا ہی رہتا ہے اور تب ہی وہاں یامادہ نکل آتی ہے جسے دیکھ کے وہ کچھ زیادہ ہی در جاتا ہے تو اس کے بعد وہ واپس اپنے کام میں لگ جاتا ہے اور اسے ختم کر کے ہونوکا وہاں سے سیلی جاتی ہے جس کے بعد جب یامادہ وہاں آتی ہے تب وہ دیکھتی ہے کہ گریپ سٹون میں تو اس کی نام لکھی ہوئی ہے تو تب وہ سوچتا ہے کہ سائد ہونوکا یامادہ کو ہیت کرتی ہے تب ہی اس کے کلاس میں یامادہ کو امپریس کرنے کے لیے اس کے اوپر بولی کرنے لگتا ہے اور کیونکہ کیوں اتاروں نہیں جاتا کہ یامادہ اپنی دوستوں کے ساتھ رشتہ خراب کر لے تو وہ کہتا ہے کہ اسے اس نے ہی لکھا ہے لیکن اس کے بعد جب ہونوکا واپس آتی ہے تب وہ کہتی ہے کہ اصل میں اس نے اسے گلتی سے لکھی تھی تو تب جا کے یہ سب ختم ہو جاتا ہے جس کے بعد کہ اتاروں اور ہونوکا اسے پھر سے درو کرنے لگ جاتے ہیں اور تب ہی یامادہ آ کے اسے انچپ کے لیے سوری کہتی ہے اور اسی تائم میں دونوں کی آنکھیں ملتے ہیں اور بس ایک دوسری کو دیکھتے ہی رہتے ہیں لیکن تب ہی یامادہ کو اس کی دوست بلا لیتی ہے جس کے بعد ان گریف سٹون میں کیونکہ اپنی فیملی کے نام لکھ کے وہاں سے اپنے ہاتھ دھونے نکل جاتا ہے جہاں وہ یامادہ کے بارے میں سوچنے لگتا ہے اور تب ہی وہ وہاں آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اسے دراؤنی دیکھنے کے لیے ساید اپنے اوپر لال پین کرنی چاہیے تو تب کیونکہ کہتا ہے کہ اسے ساید بلیک کلر یوز کرنی چاہیے اس سے وہ اور بھی دراؤنی لگے گی اور جب بوس کی طرف دیکھتی ہے تو بوس کے پاس آ کے اسے خود اسے لگانے دیتی ہے تو اس سے وہ تھوڑا سرما کے اس کی موہ میں بس ایک ہی دوت پین کر کے وہاں سے سلا جاتا ہے پھر ان کی فیسٹیول کا دن آ جاتا ہے جہاں یامادہ اور اس کی دوست اپنی کام کو ختم کر کے باہر کھومنے نکلاتی ہے لیکن کہ اتر کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو وہ وہاں سے جانے لگتا ہے لیکن تب ہی وہاں وہ لڑکہ آ جاتا ہے جو اس دن یامادہ پر لائن مار رہا تھا جہاں لڑکیاں ان کے ساتھ جانے کے لیے مانا کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن ایک ان کے ساتھ جانے کے لیے ایکسائیٹیت ہوتی ہے تو باقی کو بھی ان کے ساتھ جانے پڑتی ہے تو یہ دیکھ کے وہ ان کا پیچھا کرنے لگتا ہے لیکن ان کا پیچھا کرتے کرتے اس کے آگے کچھ لوگ آ جاتے ہیں تو وہ روم کی اندر سے ہو کے جاتا ہے جہاں جا کے وہ دیکھتا ہے کہ وہ لوگ تو سلی گئی لیکن اصل میں وہ لوگ پیچھے ہی ہوتے ہیں اور تب ہی یامادہ اس کے پاس آ کے اسے پوچھتے ہیں کیا یہاں کچھ انٹریسٹنگ ہے جہاں کہ وہ اندر سلی جاتے ہیں جہاں انہیں ان کی سہر کی میپ دیکھتی ہے اور وہ اپنی گھر کو وہاں دھوننے لگتی ہے اور کیوطر کو پی پوچھتے ہیں کہ اس کی گھر گدر ہے تو تب انہیں پتہ سلتا ہے کہ ان کی گھر دوکھ اسے دور میں ہی ہے اس کے بعد جب کیوطر اسے فوتو لینے کے بارے میں کہتا ہے تب یامادہ ٹھیک ہے کہہ کے اسے اس کی موبائل لے کے ایک سیلفی لے لیتی ہے لیکن اصل میں وہ تو میپ کی فوتو لینے کے بارے میں کہہ رہا تھا لیکن اسے تو کچھ اور ہی مل گیا ہے تو اس سے اس کا خوشی کا دھکانہ ہی نہیں رہتا یہ سب ختم ہونے کے بعد کہ اتر وہ اپنے سکول میں ایک ڈارک فینسی اینیمین لکھنے کے بارے میں سوچنے لگتا ہے جہاں وہ ایک ہیروین بناتی ہے جب وہ کہتا ہے کہ وہ کسی سے بھی انسپائرڈ نہیں ہے جو اصل میں چوت ہوتا ہے پھر وہ نرس آفیس میں آ جاتا ہے کیونکہ اس کا سر دکھ رہا تھا اور تب ہی وہ یامادہ کی سوچ کو دیکھتا ہے تو اسے دیکھ کے وہ پہلے تو سوک ہو جاتا ہے لیکن پھر اسے یاد آتا ہے کہ ان کی سکول میں تو اس کی نام سے اور بھی لوگ ہے لیکن تب ہی نرس باہر جاتے وقت پردے کو کھیج دیتی ہے اور تب وہ دیکھتا ہے کہ وہ تو اس کی یامادہ ہی ہے تو اسے دیکھ کے وہ اس کی خوبصورتی اور اس کی کمال کے آنکھیں یہ سب دیکھنے لگتا ہے اور تب ہی وہ جاگ جاتی ہے تو اسے دیکھ کے وہ دوسری طرف مر جاتا ہے تو تب وہ کہتے ہیں کہ اچھا ہوا وہ کوئی اور نہیں ہے تو وہ اسے پوچھتے ہیں کہ وہ یہاں کیا کر رہا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس کا سر دکھ رہا تھا تو اس کے بعد وہ اسے پوچھتا ہے کہ وہ یہاں کیوں آئی ہے تو تب وہ کہتے ہیں کہ اس کا پیت دکھ رہی تھی اور تب وہ اپنی پوکٹ سے کچھ کینڈیز کو نکال کے وہاں سے ایک ٹیبلیت نکال کے اسے دے دیتی ہے تو اسے لے کے وہ پانی پینے جاتا ہے جہاں وہ ایک کپ دیکھ کے سوچتا ہے کہ سایت یامادہ نے اسی مک سے پانی پی ہے تو تب وہ جلدی سے اسے امیجن کر کے اسے پانی پینے والا یہ ہوتا ہے کہ تب ہی یامادہ نکل آتی ہے تو وہ اسے در کے دوائی کو اپنی اندر لے لیتا ہے جسے وہ گصہ ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی وہ پی کے واپس آ جاتا ہے جہاں وہ دیکھتا ہے کہ وہ تو اپنی سرٹ کو پھولی گئی ہے تو وہ اسے سونی کی کوشش کرنے لگتا ہے جہاں وہ اپنی آپ کو کسی طرح سے روکنے لگتا ہے لیکن تب ہی وہاں نرس آ جاتی ہے جو اس کی سرٹ اور کینڈیز کو اس کے اوپر دے کے اسے لے جانے کہتی ہے تو تب وہ سوچتا ہے کہ یہ وہ جانبوس کے نہیں کر رہا اور کیونکہ وہ اس کے موہ میں ہی ہوتا ہے تو وہ جلدی سے ساس لیتا ہے جہاں اسے پسینے کی سمیل آتا ہے اور یہ تو اصل میں اس کے لیے اور بھی اچھا ہوتا ہے اس کے بعد وہ اس کے سرٹ کو لے کے واپس آنے لگتا ہے اور تب ہی ان کے کلاس سے یاما تک پریشان ہو کے نکل آتی ہے تو وہ اسے اس کے سرٹ کو دے دیتا ہے لیکن وہ تو اصل میں اس کی کینڈیز کے بزے سے پریشان تھی یہ سب ہونے کے بعد جب وہ اپنی سٹوری میں واپس فوکس کرنے لگتا ہے تب ہی اس کے کلاس میں اس کو پھر سے کچھ آئیڈیا آتا ہے تو وہ لڑکیوں کے پاس جا کے ان کے ہاتھ کو دیکھ کے واپس آ جاتا ہے جہاں وہ کہتا ہے کہ ان چوی لڑکیوں کی نیلز چھوٹے ہیں یعنی کہ وہ لوگ کرتے ہیں بھائی ہائی سکول کی بچے ایسے ہوتے ہیں ہم تو ایسے نہیں تھے تب ہی وہ بندہ آ کے کہ اتر کو ایک کاغس دے کے یاما تکو دے دینے کہتا ہے تو تب وہ سوچتا ہے کہ یہاں ضرور کچھ گندہ ہی لکھا ہوگا پھر وہ جا کے یاما تکو وہ پیپر دے دیتا ہے اور جب وہ اسے کھول کے دیکھتی ہے تب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو اس کی پک ہے جو اس نے مانگا کے لیے بنایا تھا پھر وہ باہر آ کے اس کی کلاس میٹ کی کاغس کو دیکھتا ہے جہاں اصل میں وہ اس کی لائن ایڈریس کے بارے میں پوچھ رہا تھا تو وہ واپس آ کے اپنی کریکٹر پر کام کرنے لگتا ہے اس کے بعد گیم کلاس میں وہ سبھی باسکت بول کھیلنے جاتے ہیں اور جب کیوں تر ہو یاما تکی بارے میں ہی سوچنے لگتا ہے تب ہی ایک بول اس کی طرف آ جاتا ہے تو وہ گصہ ہو کے واپس مارنے ہی والا ہوتا ہے کہ تب ہی وہاں یامادہ آ جاتی ہے تو اسے دیکھے وہ تھوڑا ساندھ ہو کے بول کو دے دیتا ہے اور تب وہ سوچتا ہے کہ اس سے بھالا یہ کیا ہو رہا ہے اس کے بعد جب وہ یامادہ کی طرف دیکھتا ہے تب وہ بھی اس کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے لیکن تب ہی ایک بول آ کے اس کی موہ میں لگ جاتی ہے جس سے اس کی ناک سے کھون نکل لاتی ہے تو اسے نرس اپس میں جانے دیا جاتا ہے اور اسے دیکھ کے کیوں تر اپنے آپ کو روک ہی نہیں پاتا اور اسے دیکھنے سلا جاتا ہے جب وہ چھپکے سے وہاں جاتا ہے تب گصہ اس کی بیستی کو یامادہ کی بیگ کو وہاں لانے کہتی ہے تو تب کیوں تر ایک بیت کے نیسے چھپکے ان کی باتوں کو سننے لگتا ہے اور جب یامادہ اپنی ماں سے بات کرتی ہے تب وہ کل کے لیے ماں بھی مانگ کے رونے لگتی ہے کیونکہ کل اس کی فوتو سوٹ تھی تو اسے روتے ہوئے سنن کے کیوں تر اپنے رونے لگتا ہے جہاں اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آتا کی اس کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے اور تب ہی یامادہ اپنی والد کو گرا دیتی ہے جہاں کیوں تر اپنے دیکھتا ہے کہ وہاں تو اس کی دی ہوئی پکچر ہے تو اسے دیکھ کے وہ سوچتا ہے کہ وہ اس سے پیار کرنے لگا ہے اگلے دن یامادہ بینڈٹ لگا کے سکول آتی ہے جہاں اسے سبھی کو کیا ہوا اس کے بارے میں کہنے پڑتی ہے تو سی ہیرو اس کی بینڈٹ میں ہی لکھ دیتی ہے کہ یہ باسکیٹ بول کھلنے کے تائم ہوا تھا جس کے بعد وہ کیونکہ اس کے ناک نہیں توتا اس کے لئے رونے لگتی ہے کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو اس کی موڈیلنگ کریئر ختم ہو جاتی اور کیونکہ یامادہ سی ہیرو کے اوپر ہوتی ہے تو اسے دیکھ کے اس کی کلاس میں کچھ اور ہی بات کرنے لگتے ہیں پھر سکول ختم ہونے کے بعد پھر کیونکہ اسے روٹے ہوئے دیکھتا ہے جہاں اس کی تیسو پیپر ختم ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد وہ لائبریری میں آکے ایک تیسو پیپر رکھ دیتا ہے لیکن کیونکہ اس سے اس کو چک ہو جائے گی تو وہ وہاں ایک ریسٹورین کی طرح سارے دسک میں تیسو پیپر رکھ دیتا ہے جب وہ وہاں آتی ہے تب اسے وہاں تیسوز ملتی ہے اور وہاں کیونکہ اسے سپکے سے دیکھنے لگتا ہے جہاں یامادہ پھر سے اپنی سپس کے پیکٹ کو کھول کے کھانے لگتی ہے اور وہ ان تیسوز کو اپنی ہاتھ پوسنے میں یوز کرتی ہے لیکن اس کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ یامادہ ان تیسوز کی طرف دیکھ کے ہسنے لگتی ہے کہ زیاد سے اسے پتا ہو کہ یہ کام کس کا ہے اگلی دن جب وہ سکول میں آنے لگتا ہے تب وہ یامادہ کی بارے میں ہی سوچنے لگتا ہے لیکن وہ نہیں جاتا کہ وہ کسی کے ساتھ بھی ریلیشنشپ میں جائے کیونکہ اسے پتا ہے کہ جب وہ دودھ چاہتا ہے تب کیا ہوتا ہے لیکن جب وہ اسے دیکھتا ہے تب وہ اپنے آپ کو کنٹرول ہی نہیں کر پاتا پھر جب وہ سبھی ایک ساتھ لنس کرنے لگتے ہیں تب کیوں تیسوز دیکھتا ہے کہ یامادہ ایک دودھ کی پیکٹ کو چکے سے اپنے بیک میں ڈال دیتی ہے تب وہ سوچتا ہے کہ سائٹ وہ کسی پپی کو کھلانے والی ہے لیکن وہ غلط ہوتا ہے کیونکہ جب وہ دونوں لائبریری میں جاتے ہیں تب وہ دیکھتا ہے کہ وہ تو اصل میں اس دودھ کو پروش سے کسے کھانے والی ہے جب وہ اس دودھ کو دائریکھ اس میں ڈال دینے والی ہوتی ہے تب ہی باہر نکل آتا ہے تو وہ اسے دیکھ کے روک جاتی ہے لیکن وہ پھر اسے ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تو تب وہ اسے روک کے کہتا ہے کہ اسے سائد ایک بول لینے چاہیے تو تب یہ سنکے وہ اس کے لیے ایک لینے جانے کہتی ہے اور یہ سنتے ہیں وہ وہاں دور کے ایک لینے جاتا ہے لیکن پھر یمدہ آکے کہتے ہیں کہ وہ بس مزا کر رہی تھی جس کے بعد وہ دونوں ایک ساتھ وہاں سلے جاتے ہیں وہاں جا کے وہ دونوں دیکھتے ہیں کہ وہ روم تو بند ہے جہاں انہیں بول ملیں گے تو اس کے بعد وہ دونوں سائنس روم میں سلے جاتے ہیں جہاں اندر کوئی ہوتا ہے تو کیوتر چپکے سے پورو سے کوئی میجر کر کے اسے ملا کے اسے دے دیتا ہے اور کیونکہ ان کے پاس کوئی بھی سمجھ نہیں ہوتا تو یمدہ اس کی ہاتھ کو پکڑ کے اس کی ایک انگلی میں تھوری سے لے کے اسے دے دیتی ہے اور باقی سبھی کو وہ اکیلے ہی کھانے لگتی ہے لیکن تب ہی وہاں سائنس تیسر آ جاتا ہے تو تب یمدہ انہیں دے کے سارے پورو سے اپنے اوپر ہی گرہ کے خاصنے لگتی ہے اور کیوتروں کھرا ہو کے تیسر کو کہتا ہے کہ وہ لوگ بس کچھ بھول گئے تھے لیکن یمدہ کو دیکھ کے کچھ اور ہی لگتا ہے تو تب وہ کہتا ہے کہ یہ وہ نہیں ہے یہ تو بس پروچے ہے ان سب کے بعد جب اسے بھی سکول کو ساف کرنے لگتے ہیں تب ہی کیوتروں دیکھتا ہے کہ رین جس نے یمدہ کو بول مارے تھی وہ اسے کچھ کہنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن تب ہی یمدہ اپنی کپرے کو نیچے گرہ دیتی ہے تو وہ اسے لینے جاتی ہے جس کے بعد یمدہ کی فرنچ سرینہ اس کے پاس آ کے اسے جلدی سے معافی مانگنے کی تھی ہے تو یہ سن کے رین تھوری گصہ ہو جاتی ہے پھر لائبریری میں ہمیشہ کی طرح یمدہ کچھ کھانے لگتی ہے اور تب کیوتر وہاں آس رین کو بھی دیکھتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ خید اسے یہاں سے باہر جانا جائیے لیکن تب ہی یمدہ اسے بلا کی موبائل میں کچھ فوتوز کو دکھانے لگتی ہے لیکن کیوتر وہاں سے جلدی جانا ہے کیونکہ وہ محول کو خراب کرنا نہیں جاتا تو جب یمدہ اس کے ساتھ ایک سیلفی لینے کے لیے پوچھتی ہے تب وہ رین کے لیے اسے سیکریفائس کر کے سلا جاتا ہے باہر آتے ہی اسے سرینہ ملتی ہے جو انہیں سبک سے دیکھ رہی ہوتی ہے اور وہاں جب رین اسے بات کرنے کے لیے تھوڑی نروس ہوتی ہے تب یمدہ خود اسے بات کرنے لگتی ہے جس کے بعد وہ اس کے ساتھ فوتو کھسنے کے بارے میں کہتی ہے اور تب رین اسے معافی مانگ لیتی ہے جسے سنکے یمدہ کو پہلے کچھ بھی سمجھ نہیں آتے کہ وہ بھلک کیوں ہی معافی مانگ رہی ہے تو تب وہ کہتی ہے کہ جس نے اسے بال پاس کی تھی وہ اصل میں وہی تھی تو تب وہ کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں جس کے بعد جب وہ اسے کینڈی دینے کے لیے نکالتی ہے تب ہی وہ اپنی پوکٹ سے سارے پیکچھ کو نیچے گرا دیتی ہے اور تب ہی وہاں سرینہ بھی آ جاتی ہے انجب کے بعد یمدہ وہاں سے سلی جاتی ہے اور یہاں سرینہ بھی کچھ زیادہ ہی کرنے کے لیے رین اور کیوتارو دونوں سے معافی مانگ لیتی ہے پھر اسکول ختم ہونے کے بعد جب کیوتارو یمدہ کے بارے میں ہی سوچ کے آنے لگتا ہے تب ہی وہ ایک فیملی مارچ سے نکل آتی ہے اور اس کے پاس آ کے اس کی سائیکل کو دیکھ کے اس کے ساتھ جانے کے بارے میں بوچتی ہے تو وہ تھوڑا سرما کے بوچتا ہے کہ اسے کہا جانی ہے تو وہ سائیکل میں سر کے اسے سٹیشن تک سور دینے کہتی ہے اور پھر وہ اپنی بیک سے اکھانے کی چیز نکال لیتی ہے جہاں کیوں تر سوچتا ہے کہ وہ آج اسے بھی دینے والی ہے لیکن وہ بس اس کی کیپ کو توڑ کے اسے دے دیتی ہے جس کے بعد وہ دونوں اس کے سائیکل میں ہی سلنے لگتے ہیں جہاں وہ دونوں اپنے کلپس کے بارے میں بات کرتے ہیں اور یامادہ یہاں اپنے باسکٹ بول کلپ کو سور دینے کے بارے میں کہتی ہے کیونکہ اسے اب وہاں کھیلنے نہیں ملے گی تو وہ اس کی کلپ کو جوئن کرنے کے بارے میں پوچھتی ہے اور پھر جب وہ ایک کروس ورک میں بہت زیادہ ہے تب کیو تارو یہ بسواز نہیں کر پاتا کہ اس نے اپنے کرس کو سائیکل میں بٹھا لی ہے اور اس کے ساتھ بات بھی کر رہا ہے تب ہی ایبو اپنے آگے ایک پولیس سٹیشن دیکھتا ہے اور کیونکہ وہاں سائیکل میں دو لوگ الاؤت نہیں ہیں تو وہ درنے لگتا ہے کہ کہیں ایک پولیس نکل کے انہیں گرفتار نہ کر لی لیکن پھر یامادہ اسے کچھ کہے کے اس کا دھیان کھیس لیتا ہے پھر جب گرین لائٹ ہوتا ہے تب کیو تارو سائیکل کو تیزی سے سلا کے سٹیشن تک لے آتا ہے اور تو پہلی بار یامادہ اسے کچھ کھانے کے لیے بوسیز دے دیتی ہے اور یہ دیکھ کے وہ تھوڑا سپرائز ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ اس کی ہطرہ اس کی کیپ کو توڑ کے اسے دے دیتا ہے جس کے لیے وہ ہز کے وہاں سے سلی جاتی ہے اگلی دن سکول میں پیتی تیزر آ کے ان کی کلاس کو کس نے لائبریری میں سنیکس کی پیکٹس کو فیکی ہے اس کے بارے میں پوچھتا ہے اور سب ہی جانتے ہیں کہ یہ کام کس کا ہے لیکن یہاں یامادہ کچھ اور ہی کرنے میں بزی ہوتی ہے تو اسے دیکھ کے جب تیزر اسے پوچھتا ہے تب وہ کہتے ہیں کہ اس نے وہ نہیں کری لیکن تیزر کو بھی پتا ہے تو کلاس ختم ہونے کے بعد وہ اسے ستاف روم میں بلا لیتا ہے لیکن تیزر اس دن بزی ہوتا ہے تو وہ بچ جاتی ہے اور یہاں جب کیوتارو اپنی بڑی بہن کے ساتھ ریسٹورین میں کچھ کھانے آتا ہے تب وہ اس بات سے تھوڑا پریشان ہوتا ہے کہ اگر یامادہ کو وہ لائبریری میں کچھ بھی کھانے نہیں ملی تو سائیت وہ آنی بند کر دیگی لیکن وہ جب بھی یامادہ کے بارے میں سوچتا ہے تب وہ اس کے پاس آج آتی ہے اور آج بھی وہ وہاں آگے ٹھیک اس کی پیسے ہی بیٹ جاتی ہے پھر جب وہاں کیوتارو کی بڑی بہن اسے تھوڑی سیرانے لگتی ہے تب وہ وہاں نیچے کچھ آرڈر کرنے آ جاتا ہے اور تب ہی وہاں یامادہ بھی آ جاتی ہے جس کے بعد وہ اس کے بڑی بہن کے بارے میں پوچھتے ہیں اور پھر اسے کیا لینے آئے ہے اس کے بارے میں بھی پوچھتے ہیں اور جب وہ کہتا ہے کہ اسے چکن چاہیے تو تب وہ کہتا ہے کہ کیا وہ اس کے کوپی کر رہا ہے پھر وہ سوچتے ہیں کہ سایت اسے بھی کچھ لینی چاہیے لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ وہ تو اپنی بیک کو اوپر ہی بھول آئی جس کے بعد کیوں تر اسے پوچھتا ہے کی کیا اسے کچھ لینی ہے تب وہ کہتے ہیں کہ اسے باتروم میں جانی ہے تو کیوں تر کہتا ہے کہ باتروم تو اوپر ہے تو تب وہ تھوڑا سرما کے اسے بھائی کہہ کے سلی جاتی ہے اور اس کے جانے کے بعد ہی وہ نوتیز کرتا ہے کہ وہ تو صرف اس سے بات کرنے نیچے آئی تھی پھر جب اس کے بار ہی آتی ہے تب کہ اتر اس کے لیے بھی ایک آئس کریم لے لیتا ہے لیکن اوپر جاتی ہی اسی وہ ملتی ہے اور وہ اسے دیکھ کے پھر سے کہتی ہے کہ وہ اسے پھر سے کوپی کر رہا ہے ان سب کے بعد وہ سکول میں آکے ستاف روم میں دیکھنے لگتا ہے کہ یہاں یامادہ ابھی تک آیا کی نہیں اور تب ہی وہ اس کے پیچھے آ جاتی ہے جس کے بعد وہ اسے اپنے ساتھ جانے بلاتی ہے جہاں وہ پہلے مانا کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن یہ تو نامنکن ہے تو پھر وہ دونوں اندر سلے جاتے ہیں جہاں تیچر اسے داتنے لگتا ہے لیکن یامادہ ابھی بھی نہیں مانتی کہ وہ سب اس نے کی ہے تو اسے بچانے کے لیے کیوں تاروں تیچر کو کس کہے کے کنفیوز کر دیتا ہے جس سے یامادہ بچ جاتی ہے تو اس کے بعد جب وہ دونوں آنے لگتے ہیں تب تیچر انہیں روک لیتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ آج تو بک گیا لیکن اصل میں تیسر آج اس کے بات کرنے کے وجہ سے خوش ہو کے اسے سباسی دیتا ہے وہاں سے آکے یامادہ اسے تھینکس کہتی ہے جس کے بعد وہ اسے ایک کہندی سوس کرنی کہتی ہے اور جب وہ ایک سوس کرتا ہے تب وہ ہس کے وہاں سے سلی جاتی ہے اور پھر کہتی ہے کہ انہیں سائیت فرینڈ کی طرح بات کرنی چاہیے یا سن کے کیوں تاروں اپنی کان پہ بسواس نہیں کر پاتا اگلے دن ان کے کلاس کو ورکسوپ فیزٹ کے لیے تو سبھی اپنے اپنے گروپ چن لیتے ہیں اور وہ دیکھتا ہے کہ یامادہ کی فرینڈز نے سار لوگوں کی گروپ بنا لی ہے اور اسے اس کے کلاس میٹس ان کے ساتھ جوئن ہونے کے بار میں پوچھتا ہے تو وہ مان جاتا ہے لیکن تبھی چھو دیکھتا ہے کہ یامادہ کی گروپ میں تو صرف سار ہی لوگ ہے اور کینتہ کہتا ہے کہ اس کے ہونوکا کی گروپ میں بھی صرف سار ہی لوگ ہے تو ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے انہیں الگ ہونا ہی پڑے گا مطلب راستہ ہوتا بھی تو وہ توڑ دیتے ہیں تو پھر ساروں جاتے ہیں یامادہ کی گروپ سے پوچھنے جہاں لڑکیاں سوک کو سیدھا منہ کر دیتے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ وہ کیسا لڑکا ہے تو لڑکیاں خود دیشائد کرنے کے بارے میں کہتی ہے جہاں سوک اس کہنے کی کوسز کرتا ہے لیکن وہ پھول جاتا ہے کہ یہاں بوس کون ہے جہاں وہ لوگ بوت کرتے ہیں اور پھر سے سبھی سوک کو ریجک کر دیتے ہیں اور کہ اترہ بھی تھوڑا پریشان ہوتا ہے کیونکہ اس کا بھی بوت پانا تھوڑا مشکل ہے لیکن تبھی یامادہ کہتی ہے کہ سائیت انہیں بوت کرنے سے پہلے بات کر لینی جائیے اور یہاں سارے لڑکیاں انہیں بات کرتے ہوئے دیکھ تھوڑے نروس ہونے لگتے ہیں جس کے بعد لڑکیاں پہلے دیشائد کرتے ہیں کہ وہ لوگ کینٹا کو اپنی گروپ میں لیں گے لیکن کینٹا تو کونکا کی گروپ میں جانا جاتا ہے تو یہ اس بات کو دیکھ کے یامادہ کہتی ہے کہ انہیں پکینتا کو بھی پوچھنا جائیے جہاں وہ انہیں مانا کر دینے سے تھوڑا درنی لگتا ہے لیکن تبھی یامادہ کیوٹر کی طرف دیکھتی ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ انہوں نے اوفر کی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسے جوئن کرنا ہی پڑے گا اور کیونکہ وہ پڑھنے میں اچھا ہے تو اسے سائیت ہونوں کے گروپ میں جانا جائیے لیکن تب وہ دیکھتا ہے کہ سائیت اس نے یہ کہہ کے تھوڑی گلتی کر دی ہے اسی سائنس میں اوتا اور سو اپنے آپ کو بے وکوف کہہ کے ان کے ساتھ جوئن ہونے کے بارے میں پوچھتا ہے تو تب کیوٹروں کہتا ہے کہ اسے سائنس میں فورد دی ملا تھا تو تب اوتا کہتا ہے کہ وہ تو اس سے بھی برگ گدہ ہے تو اس کے بعد اوتا اور کینتا ہونوکہ کی گروپ میں سلے جاتے ہیں اور سو اور کیوٹروں یامادہ کی گروپ میں آ جاتے ہیں اور تب ہی یامادہ اس کے پاس آکے کہتی ہے کہ وہ چھوٹ بول رہا تھا تو وہ اس سے پریشان ہو جاتا ہے کہ اسے یہ کیسے پتہ سالا کہ وہ سائنس میں ایکچولی میں اچھا ہے پھر لائیبریری میں آنکہ وہ سوچنے لگتا ہے کہ کیا یامادہ کو پتا ہے کہ وہ ان کی گروپ میں جوئن ہونا چاہتا تھا لیکن وہ خود کو ہی بہانہ دینے لگتا ہے کہ وہ بس چھوٹ کی مدد کرنا چاہتا تھا بھائی خود سے تو سچ بول تب ہی وہاں ہونوکا آج آتی ہے اور اس کے ساتھ یامادہ بھی آتی ہے جو آتے ہی اسے شبز کی پیکٹ دکھاتی ہے لیکن ہونوکا کہتی ہے کہ وہ ابھی بھی دائد میں ہے تو وہ نہیں کھا سکتی اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ وہ اسے کچھ بات کرنے چاہتی ہے تو یہ سن کے یامادہ بری خوش ہو جاتی ہے جس کے بعد وہ چھپکے سے اسے کچھ پوچھنے لگتی ہے لیکن پھر وہ خود جوڑ سے کہہ دیتی ہے کہ وہ دو نو دیت میں جانے لگے ہیں پھر وہ دو نو اس کے بارے میں اور بھی بات ہی کرنے لگتے ہیں اور اس کے بعد انہوں کا اس سے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں تو یہ سن کے کیوٹہ رو بھی تورا نربوس ہو جاتا ہے اور تب وہ کہتی ہے کہ وہ تو سنگل ہے یہ سن کے کیوٹہ رو بہتikum DR اور پھر جب وہ پوچھتے ہیں کہ اس کے پہلے تو koio boyfriend ہوگا ہی نہ تو وہ کہتی ہے کہ نہیں اس نے ابھی تک کوio boyfriend نہیں بنائی تو یہ سن کے بندہ دبل خوش اس کے بعد یامادہ اسے پوچھتی ہے کی کیا اس نے کچھ سوس کے رکھی ہے جو وہ اپنی بوئی فرین کے ساتھ کرنی جائے گی تو تب وہ سرما کے کہتی ہے نہیں لیکن یامادہ نے سوس کے رکھی ہے تو وہ اسے ایک ایئر برچ نکال کے اپنے پاس بھلا کے ایک ساتھ سننے لگتی ہے جس کے بعد وہ دونوں ایک سیلفی لے لیتے ہیں اور پھر دونوں ہاتھ میں پکر کے ایک پوکٹ میں ڈال دیتی ہے جہاں سے صرف کینڈی سے نکلتے ہیں تو وہ ہنوکا کی پوکٹ میں ڈال دیتی ہے اور اس کے پوکٹ سے ایک سوکو پائی نکلتی ہے تو تب ہنوکا کہتی ہے کہ اصل میں یہ وہ اس کو دینے کے لیے لائی تھی تو تب وہ سمجھ جاتی ہے کہ وہ سرما رہی ہے تو وہ اسے دے دیتی ہے اور وہ کہہ رہی تھی کہ وہ دائٹ میں ہے پھر جب وہ دونوں اپنے فوتوں کو دیکھتے ہیں تب ہی انہیں پیچھے کیوں تاروں دیکھ جاتا ہے جسے دیکھ کے یاماندہ پہسان جاتی ہے تو پھر وہ دونوں سے بات کرنے جاتے ہیں لیکن بہت انہوں زیادہ فکر نہیں کرتے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ وہ کسی سے بھی بات نہیں کرتا تو وہ کسی کو بھی اس کے بارے میں نہیں کہے گا لیکن تب ہی ہنوکا کو ان کی کیمیسٹری کے بارے میں تھوڑی چلک مل جاتی ہے پھر جب سکول ختم ہو جاتا ہے تب کیوں تاروں باہر آ کے دیکھتا ہے کہ آج تو باریس ہو رہا ہے اور باریس کا مطلب ہے رومانچ سا کوئی ایک امپریلا پھول جاتا ہے جس کے بعد دوسرا آتا ہے اور اس کے ساتھ ایک ساتھ چلنے لگتا ہے لیکن کیوں تاروں سوچتا ہے کہ یہ اس کے لئے نہیں ہے کیونکہ اس نے تو رینکوٹ لایا ہے وہ جانے نکلتا ہی ہے کہ تب ہی یاماندہ نکل آتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ یہ پھولی گئی تھی کہ وہ تو سائیکل میں آتا ہے تو تب وہ سوچتا ہے کہ سائید وہ اس کے ساتھ امپریلا شیئر کرنی جاتی تھی لیکن پھر وہ اس کے رینکوٹ کو ہی مانگ لیتی ہے کونبینین سٹور سے امپریلا لانے کیلئے تو وہ اسے پہن لیتی ہے اور جانے سے پہلے وہ اسے ضرور باپس آئے گی یہ کہہ کے سلی جاتی ہے تب کیوں تاروں تھوڑا درنے لگتا ہے پہ تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ یاماندہ نے تو اپنی بیک یہی پھول گئی ہے اور وہی پہ اس کے سارج کارڈ پھی ہوتی ہے تو اسے دیکھ کے وہ یاماندہ کی پیسے جاتا ہے اور جب وہ یاماندہ کے پاس پہنچ جاتا ہے تو وہ اس کے اوپر اپنی ہاتھ دیکھے کہتی ہے کہ کیا وہ اس کے بیک سے اس کے والت کو نکال کے اس کے پوکیٹ میں ڈال دے گا اس کے لئے وہ تھوڑا سرما کے اس کے بیک میں دیکھنے لگتا ہے اور تب ہی اسے وہاں ایک امبریلا ملتا ہے اسے دیکھ کے یاماندہ کہی دیے کہ یہ توتی ہوئی ہے تو پھر وہ اس کے والت کو نکال کے اور وہاں سے باپس آکے وہ اس کے امبریلا کو دیکھتا ہے جو بلکل ٹھیک ہوتا ہے تو اس کا مطلب وہ اس کے ساتھ جانی جاتی تھی لیکن پھر وہ دیکھتا ہے کہ اسے تو بس سوپنگ کرنے جانی تھی لیکن یہ تو وہ ایمبریلا لے کے بھی جا سکتی تھی نا تو اس کے بعد وہ اسے گیس کرنے دیتی ہے کہ اسے ماچا آئس کریم پسند ہے کی نہیں اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ اس کا تائم ختم ہو گیا اور پھر جب وہ جانے نکلتا ہے تب ہی وہ اسے پیسے سے ایک آئس کریم دے دیتی ہے تو اسے لے کے وہ سوچتا ہے کہ اس کے ساتھ جرور کچھ گربر ہو رہا ہے کیونکہ وہ سس میں اس سے پیار کرنے لگا ہے تو وہ اسے تھینکس کہہ کہ سلنے نکلتا ہی ہے کہ تب ہی یامادہ اسے بھولا کے کہتی ہے کہ وہ پیار میں ہے تو تب کیوتارو سلنا کے کہتا ہے کہ وہ آئس کریم کے بارے میں کہہ رہا ہے پھر فائنالی ان کا ورپلیس فیزت کا تائم آ جاتا ہے جہاں وہ لوگ ایک مانگا سٹوڈیو میں سلی جاتے ہیں اور اندر جا کے وہ سب ہی ان کو کام کرتے ہوئے دیکھنے لگتے ہیں اور وہی چھو یامادہ سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے اور تب ہی جب یامادہ اپنی ایجنسی سے ایک لڑکی کو دیکھتی ہے تب چھو کہتا ہے کہ وہ بھی اسے جانتا ہے اور اسے اس کی پرسنیلیٹی بہت ہی پسند ہے یہ سن کے چیہیرو گصہ ہو کے اسے سبق سکھا دیتی ہے پھر جب وہ لوگ ایک مانگا کے بارے میں بات کرنے لگتے ہیں تب ہی ان کی گائید آ کے کہتی ہے کہ وہ انہیں ریال تائم ورڈ کو دکھا سکتی ہے تو اس کو لے کے سب ہی بہت ہی ایکسائیتیت ہو جاتے ہیں اور تب انہیں باقی کی اوریجنیل ورڈ کو دکھایا جاتا ہے جسے دیکھنے کے لیے کیو ترہو بھی ایکسائیتیت ہوتا ہے لیکن وہ اسے دکھانے سے تھوڑا سرمانے لگتا ہے اور اسے یامادہ دیکھ لیتی ہے تو وہ اسے پکر کے اسے دکھانے لے جاتی ہے اور وہ اسے دیکھ کے بہت ہی امپریس ہوتا ہے پھر جب وہ لوگ واپس آنے کے لیے لیف میں سر جاتے ہیں تب ہی لیف میں تھوڑا زیادہ فیر ہو جاتا ہے تو یامادہ کو کیو ترہو کے بہت ہی نزدیگانی پڑتی ہے اور یہ ہوتے ہی اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آتا کہ وہ کہاں دیکھے گا تو وہ اپنی آنکھیں وہی بن کر لیتا ہے پھر جب وہ لوگ نیسے بہت جاتے ہیں تب وہ دیکھتا ہے کہ باقی سب وہاں سے سلے گئے لیکن یامادہ ابھی بھی اسے ہی دیکھ رہی ہے لیکن تب ہی وہ واپس ہوس میں آ کے وہاں سے نکل آتی ہے یہاں کچھ تو ہو رہا ہے پھر جب وہ دونوں آنے لگتے ہیں تب وہ سب ایک مانگا کے بارے میں باتیں کرنے لگتے ہیں جہاں یامادہ اسے ایک رومیانس مانگا کو بورو کرنے کے بارے میں پوچھتی ہے لیکن تب سہیرو کہتی ہے کہ اسے نہیں لگتی کہ کیوں تاروں رومیانس آنے میں کا فین ہوگا تو یہ سن کے وہ بات روم میں جا کے اپنی گسے کو اتارنے لگتا ہے کیونکہ وہ سوچتا ہے کہ وہ دونوں اس کا مزاگ اڑا رہے ہیں اس کے بعد جب وہ باہر آتا ہے تب وہ دیکھتا ہے کہ باقی سب تو وہ حضرت سلے گئے جس کے بعد جب وہ دونوں بھاگ کے سٹیشن میں آتے ہیں تب باقی سب ہی انہیں چور کے نکل جاتے ہیں تو یہ ہونے کی وجہ سے یامادہ اسے ماں بھی مانگتی ہے تو کیوں تاروں کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں وہ لوگ گھر پہنچ جائیں گے ایکچولی میں وہ اندر یا اندر خوش ہوتا ہے لیکن تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ یامادہ تو اس کے وجہ سے رونے لگی ہے تو اسے روتے ہوئے دیکھ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آتا کہ وہ اب کیا کرے گا تو وہ ایک پینڈنگ مشین میں جا کے اس کے لیے کچھ پینے کے لیے لے آتا ہے تو اسے لیکے بہت ہوری سانت ہو جاتی ہے اور پھر وہ اسے منانے کے لیے کہتا ہے کہ اسے بات روم میں جانے سے پہلے سب کو اناؤنس کرنا جائیے تھا تو یہ بات امیجن کر کے یامادہ فائنلی سمائل کرتی ہے تو اس کے بعد اگلے ترین میں وہ دونوں آنے لگتے ہیں اور جب کیوں تاروں تھوڑے آگے جانے کی کوشش کرتا ہے تب ہی وہ اس کے بیگ میں ہی پکر کے اسے روگ لیتی ہے جس کے بعد وہ دونوں وہی پہ دوسری لوگوں کی باتیں کرنے لگتے ہیں اور وہ لوگ ریلیشنشپ کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں جہاں یامادہ کہتے ہیں کہ اسے لگتی ہے کہ سیکریٹ ریلیشنشپ بیست ہوتی ہے اور وہ کیوں تاروں سے بھی پوچھتا ہے کہ اسے کیا لگتا ہے تو وہ تورہ سرما کے ہاں سائیت یہ کہتا ہے جس کے بعد وہ دونوں سکول تک پہنچ جاتے ہیں جہاں سی ہیرو اسے رو کے ماں بھی مانگتی ہے تو تب وہ اسے منانے لگتی ہے اگلے دن جب کیوں تاروں سکول میں جانے لگتا ہے تب ہی وہ اپنے بہن اور ماں کو اپنی سکول کے بارے میں کہنے لگتا ہے تو تب اس کے بہن پوچھتے ہیں کہ کیا اسے سکول میں فائنلی مجھانے لگی ہے تو تب وہ تورہ گصہ ہو کے سکول کے لیے نکل جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ اس کے کوئی بھی فرنس نہیں ہے لیکن تب ہی اسے یامادہ کے بارے میں یاد آتا ہے لیکن ابھی بھی وہ اس بات پہ گصہ ہوتا ہے جب وہ دونوں لڑکیاں اس پہ ہسی تھی اور یہاں سکول کے گیت میں یامادہ آج کسی کے انتظار کرنے لگتی ہے اور تب ہی جب کیا اسے آ کے دیکھتا ہے تب وہ سوچتا ہے کہ یہ اس کو لے کے ہو ہی نہیں سکتا لیکن تب ہی یامادہ اس کو پیسے سے پکر لیتی ہے پھر جب وہ سائیکل رکھنی جاتی ہے تب ہی وہ اسے وہ مانگا دے دیتی ہے جو وہ کل کہہ رہی تھی اس کو دیکھنے کے بعد ہی اسے پتا سلتا ہے کہ کل وہ سیریس تھی اس کے بعد وہ پوری مانگا کو ہی اس کے آگے سپوائل کرنے لگتی ہے تو وہ اسے روک لیتا ہے پھر جب وہ اس کے ساتھ جانی لگتی ہے تب کیو تارو اسے پوزدہ ہے کہ وہ تو کسی کا انتظار کر رہی تھی نا تو تب یامادہ تھوڑی سی ہزیٹیٹ کر کے ہاں کہتی ہے اب کون سمجھائے گا اس پھر آمین کیو تارو کو سکول ختم ہونے کے بعد جب وہ لائبریری میں اکیلے ہوتا ہے تب وہ ایک بار اسے ملنے آتی ہے اور تب وہ اس کے بک کو دیکھنے کے لیے اسے لینے کی کوشش کرتی ہے لیکن کیو تارو نہیں دینا جاتا اور تب ہی یامادہ آسانک پھچل جاتی ہے اور اس کے پرشنیلیٹی سیدھا اس کے موہ میں تو یہ ہونے کے بعد وہ اسے ماں پھی مانگ کے نکل آتی ہے اور تب ہی کیو تارو اسے روک لیتا ہے لیکن وہ یہ پھولی جاتا ہے کہ آخر اس نے اسے کیوں روکا تو اس کے بعد وہ اسے پوچھ لیتا ہے کہ کیا وہ کل یہاں باپس آئے گی تو وہ کہتا ہے ہاں وہ سکول میں بھی آئے گی اور لائبریری میں بھی یہ سنکے وہ تھوڑا سوک ہو جاتا ہے تو تب وہ اپنے اندر سوچنے لگتا ہے کہ سایت وہ سکول میں سس میں انجوائی کرنے لگا ہے پھر اکھارا کہ وہ یامادہ کی مانگا کو پڑھنے لگتا ہے اور اگلے دن سکول میں چاہتے ہی یامادہ اسے پوچھنے لگتے ہیں کیا اس نے مانگا کو پڑھی تھی تو وہ کہتا ہے نہیں کہ کل وہ اس کے بارے میں سوس کے کونسنٹریٹ نہیں کر پایا تھا اور تب ہی ان کو باتیں کرتے ہوئے چو دیکھ لیتا ہے تو اس کے بعد وہ اسے سائد میں لے جا کے پوچھنے لگتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ کیا کر رہا تھا تو وہ تھوڑا نربوس ہوگی کہتا ہے کہ اپکورس بہت دونوں کلاس میں اچھے لیکن بہت دونوں کلاس میں اچھے تھوڑے زیادہ لگتے ہیں تو اس کے بعد چو یامادہ کی بارے میں اور بھی باتیں کہنے لگتا ہے کہ سائد اس کا کوئی بائی فرین ہوگا اور وہ کہتا ہے کہ وہ اس پر کرس رکھتا ہے یہ سن کے وہ سے پوچھتا ہے کہ یہ کب سے شروع ہوا تو تب سو تھوڑا سورما کے کہتا ہے کہ یہ بس کسی دن پہلے ہی شروع ہوا تھا پھر وہ سے پوچھتا ہے کہ اسی یامادہ کی بارے میں کیا اچھے لگتا ہے تو تب بوش کے باڈی کے بارے میں کہنے لگتا ہے جسے وہ زیادہ دیر سن نہیں پاتا کیونکہ بھائی آپ کی کرس کے بارے میں کوئی ایسے بات کرے تو آپ کو اچھا نہیں لگتا تو وہ وہاں سے اپنی کلاس میں آ جاتا ہے اور وہ ابھی بھی کنفیوز ہوتا ہے کہ کیا وہ اس سے سس میں پیار کرنے لگا ہے پھر وہ اپنی دیکس میں آ کے بیچ جاتا ہے جہاں اوپر یامادہ بیٹھی ہوئی ہوتی ہے پھر جب وہ اس کی تانگ کو دیکھتا ہے تب وہ تھوڑا سرما جاتا ہے تو اس بات کو لے کے جب وہ لائروری میں آنے لگتا ہے تب وہ سوچنے لگتا ہے کہ ساید وہ بھی اسے سوک کی طرح ہی دیکھتا ہے تو اس کا مطلب کیا وہ اس سے پیار نہیں کرتا تب ہی وہ اپنے آگے یامادہ کو دیکھتی ہے جو ایک نوتیس کو دیکھ رہی ہوتی ہے جہاں لکھا ہوا ہے کہ یہاں کھانا منا ہے تو اسے دیکھ کے یامادہ کہتے ہیں کہ یہ تو کافی obvious سے بات ہے تو ان کو یہاں پوچھنے لگانے کی کیا ضرورت ہے اور پھر کہتے ہیں کہ ساید کسی نے اس کے بارے میں لائبریرین کو بتا دی ہے تو وہ دونوں اس کے بارے میں اسے پوچھنے جانے کا دشائد کرتے ہیں تو جب وہ جا کے لائبریرین سے پوچھتے ہیں تب وہ کہتے ہیں کہ اصل میں اسے وہاں ایک کینڈی کی پیکٹ ملی تھی جس کے بجے سے اس نے یہ کیا تو وہ دونوں باپس آ جاتے ہیں اور تب کیوں ترہو سوچنے لگتا ہے کہ اس کا مطلب اب سے یامادہ یہاں نہیں آنے والی کیونکہ اگر وہ یہاں کچھ کھا ہی نہیں پائی تو وہ بھلا یہاں کیوں ہی آئے گی لیکن بھائی یامادہ تو یامادہ ہے وہ ورننگ دینے کے بعد بھی آلمان چو کو نکال کے کھانے لگتی ہے لیکن تبھی کیونکہ دیکھتا ہے کہ لائبریرین تو وہی ہے اور وہ ان کی طرف بھی آنے لگتی ہے تبھی وہ دوبارہ کھانے نکلتی ہے تو تب وہ اپنی بک کو رکھ کے اس کی طرف اپنے ہاتھ برا کے اس کے ہاتھ میں پکر لیتا ہے اور انہیں ایسے دیکھ کے لائبریرین کہ کے سلی جاتی ہے اور پھر جب کیونکہ اسے دیکھتا ہے تب وہ اسے سرما کے معافی مانگ لیتا ہے لیکن اس سے یامادہ تھوڑی ناراض لگتی ہے جس کے بعد وہ اپنی ہاتھ کو چھپا کے کہ اتھار کو وہاں سے جانے کہتی ہے اور جب وہ وہاں سے جانے لگتا ہے تب وہ اپنی ہاتھ کو ہی چھاتنے لگتی ہے اور جب وہ مر کے دیکھتا ہے تب وہ پھر سے اپنی ہاتھ کو چھپا لیتی ہے اور پھر تھوڑے آگے جا کے وہ اسے اپنے کھانے کو تھوڑا کم کرنے کے بارے میں کہتا ہے یہ سوچ کی کہ سائیت وہ یہاں آنے بند کر دے گی لیکن اگلے دن وہ دیکھتا ہے کہ وہ تو وہاں پرائی کر رہی ہے لیکن وہ ساتھ میں پھر بھی سوکو رکھتے ہی ہے اور کہتی ہے کہ اس نے اپنی کھانے کو کم کر دی ہے پھر جو بھی کر لو یامادہ کو کھانے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا اس دن رات میں آ کے وہ یامادہ کے بارے میں گوگل سرس کرنے لگتا ہے کہ تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ وہ تو دیوی میں بھی آتی ہے اور وہ آج ہی آنے والی ہے تو وہ جلدی سے دیکھنے سلا جاتا ہے لیکن اس کے پہنچنے سے پہلے ہی سو آلرڈی ختم ہو جاتا ہے تو وہ دسپوائن ہو کے واپس آ جاتا ہے پھر سکول میں سپورچ ایکٹیویٹی کی تائم وہ یامادہ کو دیکھ کے اب وہ اپنے اندر مان لیتا ہے کہ ہاں وہ اسے لائک کرتا ہے لیکن وہ اس کا بوائی فرین نہیں بننا چاہتا کیونکہ اسے پتا ہے کہ اس کا کوئی بھی سانس نہیں ہے تو اس کے بعد وہ سب بھی رننگ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ہر سے اس کی طرح کی اتروں کو رننگ کرنا بھی پسند نہیں ہے لیکن وہ دیکھتا ہے کہ یامادہ اس کے پیسے ہی ہے تو وہ زور سے دورنے لگتا ہے کیونکہ وہ اسے ہارنا نہیں جاتا لیکن یامادہ آکے اسے بسے سے بکر لیتی ہے تو اس کے بعد وہ کسی طرح سے اس کا پیسے چھوڑا کے آگے سلا جاتا ہے لیکن جیسے وہ اسے پیسے اپنی جیکٹ کو اتارتے ہوئی دیکھتا ہے تو وہ پھر سے اپنے آپ سلو ہو جاتا ہے لیکن تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ وہ تو اپنی ٹیزر کو الٹا کر کے پہنی ہوئی ہے تو وہ اس سے ایسا ہی دورتے دورتے ٹیزر کو کھما لیتی ہے اور اسے یہ کرتے ہوئے دیکھ وہ اور بھی سلو ہو جاتا ہے جس کے بعد جب اسے پیسے دیکھتی ہے تب اچانک یامادہ کے لیے تائمز بلکل سلو ہو جاتا ہے پھر جب کیوتار اسے آکے پوچھتا ہے کیا ہوا تو تب وہ کہتے ہیں کہ آج اس نے پہلی بار اس کے دوسری آنگ کو دیکھی ہے یہ سن کے دونوں تھوڑے سرما جاتے ہیں لیکن پھر وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ تو ٹریک سے ہی باہر آ گئے ہیں جس کے بعد وہ دونوں کسی طرح سے رننگ کمپلیٹ کر لیتے ہیں اور تب ہی یامادہ اسے اپنے ہاتھ دیتی ہے تو تب وہ تھوڑا سرما کے اسے اتھا لیتا ہے جس کے بعد وہ اپنی جیکٹ لے کے کلاس میں واپس آ جاتا ہے لیکن تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ اس نے تو کلٹی سے یامادہ کی جیکٹ کو لے آیا ہے اور ٹھیک ٹائم میں اس کے دوست بھی اپنے فیوسر بوئی فرین کے ساتھ جیکٹ ایک سینس کرنے کے بارے میں بات کرنے لگتے ہیں پھر جب میچ کی کلاس چلنے لگتا ہے تب ہی وہ اسے دیکھتا ہے کہ اس نے تو اس کی جیکٹ کو پہن لی ہے تو اسے دیکھتا ہے وہ بھی پہننے کے بارے میں سوچتا ہے لیکن پھر وہ سوچتا ہے کہ سائد وہ ایسے نبا لگے گا تو وہ نہیں پہنتا اس کے بعد جب تیسر چو کو ایک میچ کی پرابلم سالف کرنے بلاتا ہے پھر وہ تیسر اسے بلا لیتا ہے تو پھر وہ جا کے پرابلم کو سالف کر کے اسے سگنل دینے لگتا ہے لیکن یامادہ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتی اور وہ بس اسے دیکھتی رہتی ہے اس کے بعد وہ سب ہی اپنے کوکنگ کلاس کو ختم کر کے کھانا کھانے بیچ جاتے ہیں لیکن یامادہ کو ابھی تک کچھ بھی پتا نہیں چلی جس کے بعد وہ اسے کہیں جانے کے لیے بلاتی ہے اور پھر وہ دونوں نرس آفیس میں جا کے ایکسینس کر لیتے ہیں اور تب ہی یامادہ اس کی جیکت کو نکال کے اسے سمیل کرتی ہے جس کے بعد وہ اسے باپس دے دیتی ہے تو وہ لینے کے بعد وہ سوچتا ہے کہ یامادہ کو اس کے بارے میں کب پتا سلے ہوگی اس کے بعد دن بڑھ جاتا ہے کچھ دن بعد جب وہ سکول پہنچتا ہے تب وہ چو اور باقیوں کو یامادہ کو کسی مووی میں سانس ملنے کے بارے میں بات کرتے ہوئے سنتا ہے تو وہ درنے لگتا ہے کہ کہیں اسے کسی کے ساتھ رومینسن کرنے نہ ملے لیکن جب وہ یامادہ کی طرف دیکھتا ہے تب وہ تھوڑا سید دکھتی ہے تو اسے دیکھ کے وہ سوچتا ہے کہ سائیت وہ اس لیے کیونکہ وہ اس کے آس پاس کے لوگوں سے کافی اوپر پہنچ چکی ہے اس کے بعد پیٹی تیچر آ کے انہیں کہتے ہیں کہ آج وہ لوگ اپنے سید سینس کرنے والے ہیں جہاں وہ لوگ لکی درو سے اپنی پوزیشن نکال لیں گے تو سبھی لوگ لکی درو نکال لیتے ہیں اور پھر اپنے دیکھس کو لے کے اپنی نئی جگہ میں چلے جاتے ہیں اور تب کیوں تر پرارتنا کرنے لگتا ہے کہ اسے یامادہ کے ساتھ بیتنے کو ملے اور تب ہی وہ اس کے پاس آ کے اس سے پار کر کے آگے اپنی دیکھس کر رکھ دیتی ہے اور اس کے پاس بیتنے کو ملتا ہے چھو کو جو بہت ہی خوش ہوتا ہے اور اس کے نیکس میں انہوں کا بیت جاتی ہے تو وہ سوچتا ہے کہ یہ اتنا بھی برا نہیں ہے لیکن اس کے بعد جب کلاس شروع ہوتا ہے تب وہ یامادہ کے وجہ سے بوٹ کو ہی دیکھ نہیں پاتا پھر جب وہ مرکے اسے دیکھتی ہے تب وہ دیکھتی ہے کہ وہ اسے ہی دیکھ رہا ہے تو تب وہ تھوڑی سرما جاتی ہے لیکن تب ہی سو کہتا ہے کہ وہ اپنی کتاب کو پھول گیا ہے تو یامادہ اسے اپنی کتاب کو سیر کرنے کے بارے میں پوچھتی ہے تو اسے گصہ ہوکے وہ چھو کے دیکھس کے اندر سے اس کی کتاب نکال لیتا ہے تو ان سب کے بعد وہ تھوڑا ادھر ادھر سے بوٹ کو دیکھنے کی کوسس کرنے لگتا ہے اور تب ہی وہ گلٹی سے ہونوکا کے پاس سلاز آتا ہے تو تب وہ سمجھ آتی ہے کہ وہ یامادہ کے وجہ سے دیکھ نہیں پا رہا تو تب وہ اس کے پاس آکے اپنی نوت کو کوپی کرنے دیتی ہے اور یہ دیکھ کے یامادہ تھوڑی گصہ ہو جاتی ہے تو اس سے کیوں تارو کس بھی سمجھ نہیں پاتا کلاس کتم ہونے کے بعد یامادہ اسے کہتی ہے کہ اس سے تو کافی اچھا لگ رہا ہوگا کیونکہ اسے ہونوکا کے ساتھ جو بیٹھنے ملا ہے تو وہ تھوڑی دیر چھپے رہتا ہے اور پھر اسے کہتا ہے کہ کلاس کے تائم وہ بس اسی کو دیکھ رہا تھا اسے سن کے یامادہ سواکھ ہو کے سرماز آتی ہے جس کے بعد جب کیوں تارو اپنی بات کو ختم کرنے والا ہوتا ہے تو تب وہ خود کو روک لیتا ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ وہ اس مومن کو خراب کر دے گا لیکن پھر وہ لائبریری میں جا کے پوری بات بتا دیتا ہے اور ان کے شد بھی چینز کر دیا جاتا ہے جس کے بعد جب وہ اس کے مووی کے بارے میں پوچھتا ہے تب وہ بہت دی ایکسائیتید ہوگی اپنی رول کے بارے میں کہنے ہی لگتی ہے جہاں وہ ایک پولیس کی بیٹی ہوگی اور اس کا ایک لائن بھی ہوتا ہے جو وہ اسے سناتی ہے کہ تو میں ایک گریپ ہوگی یہ سن کے کیوں تارو کو ایک چھتکہ لگتا ہے جس کے بعد وہ کہتی ہے کہ کیونکہ وہ ایسے بات نہیں کرتی تو اسے تھوڑا پریٹیس کرنی پڑی گی تو وہ اسے ہی پکر کے اپنی دائلوگ بولنے لگتی ہے اور کیوتارو اسے کہتا ہے کہ اسے اور بھی اچھے سے بولنی جاہیے اور یہ کرتے ہوئے انہیں کچھ اور لوگ دیکھ لیتے ہیں تو تب کیوتارو کہتا ہے کہ انہیں سائیت کسی پرائیویٹ جگہ جانا چاہیے اور پھر یامدہ اسے کچھ زیادہ پرائیویٹ جگہ میں لے جاتا ہے جہاں کیوتارو کے ساتھ میں بھی تھوڑا درہ ہوا ہوں کہیں یہاں کچھ ہو نہ جائے تو پھر کیوتارو اس کے مو بھی کے بارے میں پوچھتا ہے تو یامدہ کہتی ہے کہ اس کے مو بھی دو سال بعد سپرنگ دیس میں ریلیز ہوگا تو وہ اسے پوچھتی ہے کہ کیا وہ اسے دیکھنے جائے گا تو تب وہ کہتا ہے کہ ہاں وہ جائے گا اور یہ سنتے ہی یامدہ باہر نکل آتی ہے تو تب وہ پوچھتا ہے کہ ان کا پریکٹیس کا کیا ہوا تو تب وہ کہتی ہے کہ وہ اسے وہ نہیں کہہ سکتی پھر گھر میں آکے وہ یامدہ کی سو کو دیکھنے لگتا ہے جہاں وہ کونی میں بیتھی ہوئی ہوتی ہے لیکن وہ دیکھتا ہے کہ اسے تو کچھ بھی بولنے کی سانسے نہیں ملتی تو وہ سوچتا ہے کہ سائد ایسا اس کے ساتھ ہوتی رہتی ہوگی لیکن اس سے وہ تورہ ریلیف بھی فیل کرتا ہے کیونکہ اس کا مطلب یامدہ اتنی بھی پوپولر نہیں ہے اگر وہ ہوتی تو اسے پانا اس کے لیے نامنکن ہو جاتا لیکن وہ سوچتا ہے کہ سائد وہ ابھی بہت دکھی ہوگی لیکن اگلے دن جب وہ سکول آتا ہے تب وہ دیکھتا ہے کہ وہ تو بلکل نورویل ہے بھائی ایسے سیجے یامدہ کو بریکٹ نہیں کر سکتی اس کے بعد جب انہیں اگزام کی ریزل دیا جاتا ہے جہاں یامدہ کو تھوڑا اچھے نمبر آتی ہے تو تب وہ اپنی بیشتی کو اس کو لے کے سیرانے لگتی ہے اور اس کے بعد اسے پتا سلتی ہے کہ اصل میں لائبریری میں کیوتارو اسے پڑھنے میں ہلپ کر رہا تھا کیونکہ بندہ سمارٹ جو ہے اس کے بعد سی ہیرو اسے کہنے لگتی ہے کہ وہ پڑھانے میں کافی اچھا ہے اور اسے پتا ہے کہ وہ داتا پروسیسنگ کلپ میں ہے یہ سب اسے یامدہ نے کہی ہے یہ کہتے ہی یامدہ سرما کے اس کی باتوں کو بدل دیتی ہے جس کے بعد جب وہ یامدہ کے بارے میں ایک فنی بات کہنے لگتی ہے تب کیوتارو تھوڑا ہس دیتا ہے تو اسے دیکھ کے اس ہیرو سپرائز ہو کے اسے پاس سے دیکھنے جاتی ہے لیکن تب یامدہ اسے بابنس کھیس لیتی ہے جب کے بعد جب وہ نیچے اپنی کلاس میں آنے لگتا ہے تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ آج تو سکول میں پیرنس کو لانے کا دن ہے اور کیوتارو کی ماں یامدہ کے پاس ہی بیٹھی ہوئی ہے اور تب وہ پہلی بار اپنی ساسو ماں کو دیکھتا ہے جو بہت ہی سٹرک لگتی ہے اور یامدہ کو اچھے سے بیٹھنے کہنے لگتی ہے اور اس کو سن کے کیوتارو کی ممی بھی اچھے سے بیٹھنے لگتی ہے لیکن وہ دونوں ایک ہی جیسے ہوتے ہیں تو کچھ دیر بعد دونوں ہی گیب اپ کر دیتے ہیں اور جب وہ اس کی طرف دیکھنے لگتی ہے تب اس کی ممی کہتی ہے کہ وہ کیوتارو کی ممی ہے جس کے بعد وہ دونوں اچھے سے بات کرنے لگتے ہیں اور تب ہی اس کی ممی اسے ایک کینڈی بھی دے دیتی ہے جس کے بعد میٹنگ ختم ہو جاتا ہے اور جب وہ دونوں آنے لگتے ہیں تب ہی اس کے ممی اسے کہنے لگتی ہے کہ کیسے آس بوئی اس کی کلاس کی اتنی خوبصورت لڑکی سے ملی تھی تو تب ہی وہ اس کا نام کہتا ہے اور نام کہتے ہی وہ پیچھے پرکت ہو جاتی ہے اور پھر سرما کے وہاں سے سلی جاتی ہے اگلے دن لائبریرے میں جا کے وہ اسے اس کے ماں کے بارے میں کہنے لگتی ہے اور اس کے پاس آ کے پوچھتی ہے کہ وہ اس کے ممی کو کیا کہتی ہے تو وہ اسے سرما کے تخرہ ہو جاتا ہے جس کے بعد وہ بات کو بدل کے اس کے ہمبر کے بارے میں پوچھتا ہے تو وہ تھوری سرما کے اسے پرانے میں ہل کرنے کے بارے میں پوچھتی ہے تو وہ مان جاتا ہے اور تب ہی وہاں لائبریرین آ جاتی ہے اور ہمیشہ کی طرح یامدہ اپنی کھانے کو دیکس میں ہی رکھ دیتی ہے تو تب کیوتر اس کے پاس جا کے اس کی کان میں یہ بات کہتا ہے لیکن وہ اسے سرما کے وہاں سے نیسے گر جاتی ہے اور تب ہی کہ اترہو کینڈی کو چھپا لیتا ہے اور پھر ایک دن تھن کے موسم ہونے کے بعد بھی باریز آنے لگتا ہے اور آز وہ اپنی رین کو لانا پھول گیا ہے تو وہ فیکتے فیکتے ہی آنے لگتا ہے اور تب ہی راستے میں اس سے یاواندہ ملتی ہے تو وہ اسے روک لیتی ہے جہاں وہ سوچتا ہے کہ سائیت وہ خراب دکھ رہا ہوگا لیکن یاواندہ کو اسے کوئی بھی پرابلن نہیں ہے جس کے بعد وہ اسے اپنی امریلہ پکرنے دے کے اسے پلاسٹک کو پہنا دیتی ہے لیکن کیوں ترہو اس سے تھوڑا گصہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس کے پیسے بیٹھ کے کہتی ہے کہ یہ آئیڈیا کیسا ہے تو وہ اسے ہاں تو کہنا جاتا ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ کرنا تھوڑا خطرناک ہوگا اور اسے اپنی کام میں بھی تو جانی ہے تو پھر وہ ایسے بھی کہ گھر آ جاتا ہے لیکن آتے ہی وہ دیکھتا ہے کہ یاواندہ تو اپنی سامان کو اس کی سائیکل میں ہی پھول گئی ہے اور جب وہ اسے دیکھنے لگتا ہے تب ہی وہ ایک پیکٹ کو دیکھ کے جلدی سے اسے دینے سلا جاتا ہے کیونکہ اس نے کہی تھی کہ وہ آج کام میں جائے گی کسی طرح سے وہ سٹیشن میں پہنچ جاتا ہے اور جلدی سے جا کے اس کی سامان کو دے دیتا ہے جہاں وہ اس کی سر کو پوز کے کہتی ہے کہ وہ اسے یہ سب کل بھی دے سکتا تھا جہاں وہ کہنے کی کوشش تو کرتا ہے لیکن وہ نہیں جاتا کہ اسے پتا سلے کہ اس نے اس کی سامان کو دیکھا ہے تو وہ رک جاتا ہے لیکن تب ہی یاواندہ اسیس کو دیکھ کے اس کے کان میں آ کے کہتی ہے کہ اسے اصل میں پیریٹس میں یوز نہیں کرتے اور وہ اسیس اس کے ممی نے لینے کہی تھی تو یہ سن کے وہ اس سے بائی کہے کہ اپنے کھر آ جاتا ہے اور گھر آ کے وہ اس کی فوتوز کو ہی انسطا میں دیکھنے لگتا ہے اور اسے دیکھتے دیکھتے ہی اسے نینہ جاتا ہے اور تب ہی وہ اپنی سپنوں میں یمادہ کی ایک برا سپنا دیکھتا ہے تو وہ جاگ جاتا ہے اور جاگ کے وہ دیکھتا ہے کہ وہ تو بیمار ہو گیا ہے تو وہ نیکس دے پورے دن اپنی کھر میں رہتا ہے جہاں ان کے کھر میں کوئی بیل بجاتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ سائد وہ کوئی پروشی ہوگا لیکن جیسے ہی وہ سکرین میں جائے کے دیکھتا ہے تب وہاں یمادہ ہوتی ہے اسے دیکھتے ہی وہ جلدی سے دروچہ کو کھول کے اسے باہر جا کے روک لیتا ہے اس کے بعد وہ اسے کھانے کے لیے کچھ دے دیتی ہے اور کل کے لیے سوری بھی کہتی ہے جس کے بعد وہ اس کی خیال رکھنے دے کے سلنے لگتی ہے لیکن تھوڑی دور جاتے ہی وہ اسے چھائی کے لیے اندر بلا لیتا ہے اب یہ ہوئی نب بات اندر جا کے کیوتر اس ریالیٹی پہ بزوا سے نہیں کر پاتا اور یا مدو کو پتہ سلتی ہے کہ وہ کھر میں اکیلا ہے جس کے بعد وہ اس کے لیے پانی گرم کر کے اپنے روم میں دریس کو سینس کرنے سلا جاتا ہے لیکن جب وہ اپنے لیے کپرے دھوننے لگتا ہے تب ہی وہ وہی بیہوس ہو جاتا ہے تھوڑی دیر بعد یا مدو تھوڑی پریشان ہو کے اسے دیکھنے آتی ہے جہاں اسے وہ آدھا ننگا ہو کے فلور میں گرہ ہوا ملتا ہے تو وہ اسے اٹھا کے کپرے پہنانے لگتی ہے اور اسے تائم میں وہ تھوڑا بہت دیکھ پاتا ہے لیکن یہ دیکھ کے اسے لگتا ہے کہ وہ کوئی سپنوں میں ہوگا اور پھر وہ واپس بیہوس ہو کے اس کے اوپر ہی گر جاتا ہے جب یہ ہوتا ہے تب یا مدو اسے پکر کے کلے لگا لیتی ہے اس کے بعد وہ جا کے اپنے اوپر کسی کا ہاتھ دیکھتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ یہ یا مدو ہوگی لیکن وہ تو اصل میں اس کی بری بہن ہوتی ہے تب ہی وہ اسے ایک کھانے کا سیس اور ایک لیتر دیتی ہے جسے یا مدو نے اسے دی تھی اگلے دن اس کے ممی کہتی ہے کہ کل وہ یا مدو سے اپنے کھر کے آگے ملی تھی جہاں اس نے اس کے بارے میں پوچھی تھی اس کے بعد جب وہ سکول کے لیے نکل آتا ہے تب اس کے آگے یا مدو نکل آتی ہے پھر دونوں ایک ساتھ سکول جانے لگتے ہیں اگلے دن سکول کی لائبریری میں یا مدو اسے پوچھتی ہے کہ کیا وہ لائن یوز کرتا ہے کہتا ہے ہاں وہ یوز کرتا ہے اور یہاں یا مدو اسے لائن ایدرس شیئر کرنے کے لیے ریڈی ہوتی ہے لیکن وہ اسے دائریکٹ نہیں پوچھ سکتی تو پھر وہ اسے ایک سٹکر دکھا کے کہتی ہے کہ اگر یہ اسے وہ جاہی ہے تو وہ اسے شیئر کر سکتی ہے تب وہ کہتا ہے کہ اسے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو اس کے بعد وہ اور ایک بہانہ تھونگی کہتی ہے کہ ان کی کلاس میں سبھی لائن گروپس میں ہوتے ہیں تو کیا ان کی گلپ میں بھی ہے تو تب وہ کہتا ہے ہاں سائد ہوگا لیکن انہوں نے اسے نہیں بولایا تو تب وہ کہتی ہے کہ سائد انہیں اس کے لئے پوچھنا چاہیے تو وہ کہتا ہے کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو تب بہت طورہ گصہ ہو کر پوچھتی ہے کہ آخر کیوں تو تب وہ کہتا ہے کہ ان کی کلاس ہوتا سا ہے تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور کیونکہ کریسمس آنے والا ہے تو میہو کو کہتی ہے کہ اسے کریسمس سے پہلے بوائی فرین دھوننا ہی پڑے گا لیکن باقی سب لڑکیاں اس کے جیسے نہیں ہوتی لیکن یامادہ کو اس کے بات میں انٹرس آ جاتی ہے اور جب وہ کہتی ہے کہ سایت انہیں ان کی کلاس میں سبھی لڑکوں لائن آئی دی شیئر کرنے چاہیے تو یہ کہتے ہی یامادہ بھی ایکسائٹیت ہو جاتی ہے اور یہ سن کے کیوں تارا سوچتا ہے کہ یامادہ کے لیے بوائی فرین دھوننا تو ساس لینے جتنا آسان ہوگا لیکن تبھی یامادہ اس کے پاس آ کے ہائی کہتی ہے لیکن وہاں میو کو آ کے کہتی ہے کہ ایک ہیرہ پھلا کوئلے کے ساتھ کیا کر رہی ہے اور وہ اسے سور کے خود اس سے آئی دی شیئر کر لیتی ہے جہاں وہ دیکھتی ہے کہ کیو تارا کا دی پی تو ریم ہے یعنی کہ بھائی نے ہمارا ریز دیرو سیریز کو دیکھا ہے اور اس سے یامادہ بہت ہی گصہ ہو جاتی ہے لیکن پھر میو کو اس سے اس کے لیبل ایک بندہ اچھی موروں سے پوچھنے کہتی ہے جو دکھنے میں ایوریز ہوتا ہے لیکن وہ سپورٹس اور پڑھائی دونوں میں اچھا ہے تب وہ کہتی ہے کہ وہ تو اصل میں ایک ہی بلڈنگ میں رہتے ہیں اور یہ بات جب کیو تارا سنتا ہے تب یامادہ اس سے اور بھی جلانے کے لیے اور بھی باتیں کہنے لگتی ہے جس کے بعد میو کو اس سے زور جوز تھی لائن آئی دی مانگنے کے لیے بھیج دیتی ہے اور کیوں تارا یہاں اندر ہی اندر سلانے لگتا ہے لیکن یامادہ باہر سے اسے بلکل سان تکتی ہے تو وہ اس بندے سے پوچھتے کہ کیا وہ لائن یوز کرتا ہے اور یہ سنتے ہی وہ اس مومن کو یاد کرتا ہے جب اس نے اسے پوچھی تھی اور تب جا کے وہ سب کچھ سمجھ جاتا ہے اور تب ہی وہ زور سے سلاتا ہے اور یہ سن کے یامادہ سمجھ جاتی ہے اور پھر وہ اس لڑکے کو منع کر دیتی ہے پھر کرا کے وہ مانگا کو پر کے اس کی بارے میں سوچنے لگتا ہے لیکن پھر وہ سوچتا ہے کہ وہ پھلا اس کی بندے کو کیوں ہی دیت کرے گا اسے تو اس مانگا جیسی ہوت سیکسی جو کی تھوڑا اچھا بھی ہو ایسے بندے کو دیت کرے گی نا تو یہ سب سوچ کہ اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے لیکن پھر وہ واپس سانت ہو کے یامادہ کے ساتھ بیتائیت مومنس کو یاد کرنے لگتا ہے اگلے دن جب وہ سکول آتا ہے ہاروے کو دیکھتا ہے جو ہمیسا یامادہ کو لائن مہارنے کی کوشش کرتا ہے اور آج وہ اسے اپنی کھر ویڈیو گیم کھلنے کے لیے بولاتا ہے اور یامادہ کو لانے کے لیے وہ اس کی بیشتی کو بھی آنے بولاتا ہے جو سمجھ نہیں پاتی تو وہ جانے کے لیے مان جاتی ہے تو یہ دیکھ کے بندہ دسپوائنٹ ہو جاتا ہے جس کے بعد جب کسی ہیرو یامادہ سے پوچھنے آتی ہے تب وہ کہتی ہے کہ وہ اس کے گھر نہیں جانے والی تو تب ہیرو کہتی ہے کہ ٹھیک ہے وہ میوں کے ساتھ چلی جائے گی اور ان سب کے وجہ سے وہ لائبریری میں جا کے رونے لگتی ہے اور باہر سے کیوں تروں دیکھنے لگتا ہے پھر یامادہ اسے دیکھ لیتی ہے جس کے بعد وہ اسے بلا کے اپنے گھر ویڈیو گیم کھیلنے بلاتی ہے لیکن تب ہی وہاں ہارویا کے دوست آ جاتی ہے تو انہیں دیکھ کے کیو تروں بہت سے سلا جاتا ہے اور وہ لڑکیا آگے اسے ہارویا کے لیے ماں بھی مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کے پاس تو پہلے سے بوئی فرینٹ ہوگی تب وہ منہ کرتی ہے لیکن وہ لڑکیا کہتی ہے کیونکہ وہ ٹی بی میں آتی ہے تو اسی لیے اسے یہ سب چھپا کے رکھنی پڑتی ہے تو تب وہ گصہ ہو کے کہتی ہے کہ اس کے پاس کوئی بوئی فرینٹ نہیں ہے اور یہ بات وہ کیو تروں کی طرف دیکھ کے بھی کہتی ہے تو تب وہ لڑکیا یہ دیکھ کے ہیران ہو جاتی ہے اور اس کے بعد وہاں سے نکل جاتے ہے ان کے جانے کے بعد وہ اس کے پاس آ جاتی ہے اور تبی ہ و کلاس میں آتا ہے تبی وہ سنتا ہے استہیروں کو اس کے دوست اصلی بات بتانی لگتی ہے کہ ہارویا نے تو اسے اصل میں یوس کرا ہے تو تب وہ اس بات سے سرما کے کہتی ہے کہ وہ پہلے سے ہی جانتی تھی پھر سکول ختم ہونے کے بعد جب وہ سے بات کرنی جاتی ہے تب وہ سے تھوڑی ناراض ہوتی ہے لیکن پھر وہ دونوں جلد ہی اچھے بن جاتے ہیں اور یہ سب کیوتاروں دیکھ لیتا ہے اور کیوتاروں کو ہارویا بھی دیکھ لیتا ہے اور خر آ کے وہ ہمیشہ کی طرح اس کے باتوں کو ہی سوچنے لگتا ہے لیکن تب ہی اس کے دماغ میں ایک غلط فہمی آ جاتا ہے کہ کہیں اسے یامادہ اپنے لیے یوز تو نہیں کر رہی تب اگلے دن سکول آ کے وہ یامادہ کو ایبوائید کرنے لگتا ہے تو یہ دیکھ کے یامادہ پھریشان ہو جاتی ہے کہ آخر اسے آسانک ہوا کیا اس کے بعد دونوں گھر آنے لگتے ہیں جہاں اب وہ دونوں پھر سے نورمل ہو گئے ہیں اس کے بعد جب وہ دونوں الگ الگ راستے سے جانے والے ہوتے ہیں تب ہی یامادہ اسے روک لیتی ہے کیونکہ اسے ابھی بہت سارے بات کرنی ہے تو وہ دونوں رک جاتے ہیں اور یامادہ اسے winter break کے بارے میں پوچھ دیا ہے جہاں کیوتاروں کہتا ہے کہ وہ اپنی grandparents کی وہاں جانے والا ہے تب ہی وہ اسے اس کے مانگے کی پہلی پارٹ واپس کر دیتا ہے تو وہ next part کو سومبار کو لانے کے بارے میں کہے کے اس کے سائیکل کو ہی لے جانے لگتی ہے اگلے دن جب وہ سکول آتا ہے وہ کہتی ہے کہ آج وہ اسے لانا بھول گئی اور کیونکہ کل سے شتی شروع ہونے والا ہے تو وہ دونوں پلین کرتے ہیں کہ وہ دونوں باہر ملیں گے اور پھر فائنالی یامادہ اسے لائن آئی دی مانگ لیتی ہے اور پھر گھر آکے وہ دونوں میسز کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں تو اگلے دن کیوتاروں میں جا کے اس کا انتظار کرنے لگتا ہے جہاں وہ دو بجے ملنے کا پلین کرتے ہیں لیکن وہ وہاں آدھے گھنٹے پہلے ہی پہلے ہی پہنچ جاتا ہے اور تب ہی وہ وہاں یامادہ کو دیکھتا ہے پہلے تو وہ اسے آرڈریس میں دیکھ کے پہسان ہی نہیں پاتا تو وہ اس کے نزدیک جا کے دیکھنے لگتا ہے تو اسے دیکھ کے پہلے وہ سوچتی کہ سائد وہ کوئی سٹرینجر ہوگا لیکن پھر وہ اسے پہسان جاتی ہے اس کے بعد وہ دونوں کہیں جانے لگتے ہیں اور تب ہی وہ ایک گلاس میں دیکھتا ہے کہ وہ تو کوئی چھوڑ جیسا دیکھ رہا ہے تو وہ اپنی مو کو نکال لیتا ہے جس کے بعد جب اس کے پیسے پیسے چلنے لگتا ہے تو وہ اسے بیک کو بکڑنے دیتی ہے پہلے تو وہ پوری بیک کو لینے کے بارے میں سوچتا ہے لیکن یاماتا تو اسے بس ایک ہی سائد پکڑنے دیتی ہے تو وہ دونوں اسے پکڑ کے سلنے لگتے ہیں اور پھر ایک ریسٹورن کے آگے پہنچ کے اسے اندر جانے کے بارے میں پوچھتی ہے پہلے تو تھوڑا نربوس ہوتا ہے تو وہ پوچھتی ہے کہ وہ جانا جاتا ہے کی نہیں تو وہ کہتا ہے کہ ہاں وہ جائے گا اس کے بعد وہ دونوں وہی لائن میں لگ جاتے ہیں اور وہ ہی باتیں کرنے لگتے ہیں اور پھر ایک ہوتا رہے سوچتا ہے کہ سائد اسے آگے جانا چاہیے لیکن یاماتا اسے روگ لیتی ہے اس کے بعد وہ اس کے بالوں کے بار میں پوچھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس کے موم نے اسے بنا کے دی ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ اس کے موم بس باہری سٹرک ہوتی ہے لیکن خر میں وہ اسے بہت پیار کرتی ہے اندر جا کے بندہ دیکھتا ہے کہ یہاں تو سیجے بہت ہی دیکھیں گا ہے تو اسے دیکھ کے وہ اسے پوچھتا ہے کہ کیا ہوا تو وہ کہتا ہے کہ اسے میتھی سیجے پسند نہیں سیدھی بات بول دے بھائی کی کچھ کھایا تو کب تھونا پڑے گا اور تب ہی وہاں ویتر آکے ان کا آرڈر لیتی ہے تو وہ بس ایک کوفی مانگواتا ہے اس کے جانے کے بعد وہ اسے پوچھتا ہے کی کیا اسے صرف بلیک ہی پسند ہے تو وہ کہتا ہے ہاں اور اس کے کھر میں بلیک کے علاوہ کسی اور کلرس کی ڈریس ہے ہی نہیں تو پھر یامتا میں کہتا ہے کہ اسے بھی بلیک پسند ہے اور کھر میں اس کے پاس بہت سارے بلیک ڈریس ہے تو یہ سن کے وہ کہتا ہے کہ بلیک ڈریس اس میں اچھے لگیں گے کیونکہ جن لوگوں کو سٹیل کی تھوڑی نولیس ہوتی ہے ان میں بلیک بہت ہی سوٹ کرتا ہے لیکن کیونکہ وہ ہمیسا بلیک ہی پہنتا ہے تو اس پر کچھ خاص نہیں لگتا اور یہ کہہ کے وہ نوتیز کرتا ہے کہ وہ ایک فیشن موڈل کو فیشن سکھا رہا ہے پھر جب اس کی کافی آ جاتا ہے تب وہ سگر لینا جاتا ہے لیکن تب ہی اسے یاد آتا ہے کہ اس نے کہا ہے کہ اسے میتھی سیجے پسند نہیں پھر یامتا کی کیگ بھی آ جاتا ہے اور لڑکیاں کیا کرتے ہیں جب ان کا کھانا آتی ہے وہ لوگ فوتو لیتے ہیں تو وہ بھی اسے موبائل لے کے مجھے سے کھانے لگتی ہے اور کیوں تارو اس کے آئی فون میں اس کا ایک فیڈیو بھی بنا لیتا ہے اور پھر وہ اس سے موبائل لے کے اس کو ہی فوتوز بھیج دیتی ہے جس کے بعد جب وہ بس اپنے موبائل کو ہی دیکھنے لگتا ہے تب ہی یاد آتا ہے اس کے موہ میں پکڑ کے کہتی ہے کہ اسے ریل چیز کو نہیں بھولنا چاہیے کھانے کے بعد وہ دونوں ڈریس دیکھنے سلے جاتے ہیں جب وہ اسے ایک ڈریس سننے کہتی ہے تو تب وہ تھوڑا سرما کے ایک سن لیتا ہے تو وہ جللی سے اسے سینس کرنے جاتی ہے تو تب وہ امیزین کرنے لگتا ہے کہ یامدہ آندر New باہر نکل کے وہ دیکھتے ہیں کہ وہ تو سرم کے باہرے وہاں سے جا رہا ہے تو وہ اسے روک لیتے ہیں جس کے بعد وہ اگلی ڈریس بہننے جاتی ہے اور تب ہی کیوں تر وہاں اس کی بہن کو دیکھ لیتا ہے تو دیکھ کر وہ پریشان ہونے لگتا ہے جس کے بعد یامدہ اسے ڈرہس بہن کے لاتی ہے تو اب وہ کہتا ہے کی اس کی بہن آئی ہیں تو وہ اسے ملنے سے بارے میں کہتی ہے لیکن وہ اسے ملانا نہیں چاہتا اور جب وہ بھی سینس کرنے آنے لگتی ہے تب ہی یامادہ اسے پریشان دیکھ کے اندر کھیچ لیتی ہے تو تب وہ اس کے لیے معافی مانگتا ہے اور یامادہ اپنی ڈریس کو پوری طرح سے بند ہی نہیں کر پاتی لیکن پھر وہ اسے پوچھتی ہے کہ وہ اس کو اس کی بہن سے کیوں نہیں ملا سکتا تو وہ کہتا ہے کہ جب تائم صحیح ہوگا تب وہ ملا دے گا پھر جب وہ جانے کے بارے میں کہتی ہے تب وہ پوچھتا ہے کہ کیا وہ اسے نہیں خریدنے والی کیونکہ اس پہ یہ ایڈریس چوت کر رہی ہے اور یہ سن کے بک خریدنے کے بارے میں سوچتی ہے لیکن تب ہی کہ اتر اس کی پیسے دیکھ لیتا ہے اور تب وہ دونوں سرما جاتے ہیں اس کے بعد جب وہ دونوں آنے لگتے ہیں تب وہ اس کے ساتھ جبردستی رکھنے کے لیے معافی مانگتی ہے تو یہ سن کے وہ ریالائز کرتا ہے کہ آج بہت نروس ہونے کے وجہ سے پلکل بھی سانت نہیں دیکھ رہا تھا تو پھر وہ اسے اپنی سکارف کو پہنا کے کہتی ہے کہ وہ اسے دیکھ کے کہہ سکتی ہے اور اس کے بعد وہ دونوں ایک کافی خوبصورت جگہ پہنچ جاتے ہیں اس کے بعد وہ دونوں سٹیشن میں آ جاتے ہیں اور وہ ہی وہ اس کے بیک کو لے لیتا ہے اور کیونکہ وہ بہاں بہت ہی پھیر ہوتا ہے تو تب وہ دونوں الگ الگ ہو جاتے ہیں لیکن تب ہی وہ اس کے ہاتھ کو پکر لیتی ہیں پہلے کہ اترہ تھوڑا سرماعنے لگتا ہے اور جب یمدہ اس کے ہاتھ کو چھوڑ دیتی ہے تب کہ اترہ تھوڑا ہمت کر کے اسے واپس پکر لیتا ہے اور یہ کر کے دونوں ہی سرماعنے لگتے ہیں اور پھر دونوں ایسے ہاتھ پکر کے ایک ساتھ دیرے دیرے آنے لگتے ہیں اور یہ محل باقے میں کافی رومینتک ہوتا ہے کہ جیسے وہ دونوں کپ ہاتھ کو چھوڑنا ہے اسے بھولی گیا ہو لیکن پھر انہیں چھوڑنا پڑتا ہے اور جب کیونکہ اسے نیو بھائی کہہ کے جانے لگتی ہے لیکن تبھی کیونکہ جاتے ہوئے اسے مر کے دیکھتا ہے جہاں وہ نہیں ہوتی لیکن تبھی وہ ایک کھمے کے پیسے سے نکل کے سندر گلاوز بھولی آواز میں اسے میری کرسمس کہتی ہے یہ سب کرنے کے بعد جب وہ دونوں کھر میں پہنچ جاتے ہیں تب ہمیشہ کی طرح کیونکہ اس کے ہی باتوں کو سوچنے لگتا ہے اور یہ سوچتے سوچتے اس کی امیجنیشن سے اس مانگا کی کرکٹر باہر نکل آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تم ہو اور تم میں اور وہ اسے یامدہ کے بارے میں یاد کرنے دیتا ہے اور اس کے بعد وہ اسے کے ساتھ رات بھر بات کر کے سوچ آتا ہے اگلے دن کی اتر کے فیملی اپنے گرینٹ پیرنس کی گھر پہنچ جاتے ہیں جہاں اسے اپنے بہن کے ساتھ روم شیئر کرنا پڑے گا اور تب ہی اسے یامدہ سے میسیج آتی ہے جہاں وہ اسے کھانے کی پک شیئر کرتی ہے اور پھر اسے یاد آتا ہے کہ اس نے تو صرف فوتو فیسنے کہیں تھی تو وہ ایک فوتو لینے جاتا ہے لیکن گھر کے اندر سے اچھی فوتو نہیں آتا تو وہ باہر نکل آتا ہے تھوڑے دور آگے جانے کے بعد اسے ایک بہار ملتا ہے تو وہ اس کے فوتو لینے لگتا ہے لیکن تب ہی وہ وہاں سے فسل کے نیسے گر جاتا ہے اس کے بعد سام کو اس کی بہن تھوڑنے آتی ہے اور تب وہ اسے نیسے گرا ہوا پاتی ہے جس کے بعد جب وہ کھرا ہونے کی کوشش کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اسے تو ہاتھ میں بری طرح سے چھوٹ لگا ہے تو انہیں اسی رات ہسپیٹل میں آنا پڑتا ہے اور پھر وہاں سے گھر میں آکے وہ کھانا کھا کے اپنی توتی ہوئی ہاتھ کی ایک فوتو یامادہ کو پھیج دیتا ہے اور یہ دیکھتے ہیں یامادہ اسے ویڈیو کال کرتی ہے تو پہلے وہ اس کی بہن کو دیکھتا ہے کہ وہ سوئی ہے کی نہیں جس کے بعد ہی وہ اس کی کال کو ریسیو کر لیتا ہے اور کرتے ہی وہ جو نظارہ دیکھتا ہے اس سے وہ اپنے درد کو ہی پھول جاتا ہے لیکن یامادہ اسے پریشان ہو کے پوچھتی ہے کہ اس کے ہاتھ کو کیا ہوا تو وہ کہتا ہے کہ وہ بس گر گیا تھا تو اس دب جا کے وہ سانت ہوتی ہے اور سانت ہونے کے بعد بھی وہ اپنے کپرے کو نوتیس کرتی ہے پھر جب وہ دونوں باتیں کرنے لگتے ہیں تب ہی اس کے بہن انہیں دیکھ لیتی ہے اور اسے دیکھتے ہی وہ کال کو کات دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ بس اس کی کلاس میں تھے لیکن اصل میں اس کی بہن سوچ رہی تھی کہ وہ کوئی انسٹا موڈل کو دیکھ رہا ہوگا اور تب کیوں طرح سمجھ جاتا ہے کہ اب اس کی بہن سے کیا ریاکشن آنے والی ہے لیکن وہ یہ دیکھ کے سپرائز ہو جاتا ہے کہ وہ واپس سپساپ ہو کے سو جاتی ہے ولی سایت اس کی بہن سوچ دیے کہ اس کی پھائی کا لکھ اتنا بھی اچھا نہیں ہے اس کے بعد دونوں پھر سے میسج کرنے لگتے ہیں اور تب وہ کہتے ہیں کہ وہ اسے پھر سے کال کرنی جاتی ہے وہ اسے پینے دے کے ایک ساتھ پانی پی جاتی ہے جس کے بعد وہ کھرکی سے باہر دیکھنے دیتی ہے اور یہاں رات کا نظارہ کافی اچھا ہوتا ہے لیکن یامادہ کی گھر سے من نہیں دیکھتی تو تب کیوں طرح اسے ایک فوتو کیس کے دے دیتا ہے یہ سب کرنے کے بعد اگلے دن وہ سب بھی واپس آنے لگتے ہیں اور آتے بھیک وہ یامادہ کے لیے ایک دوکی کیسن دیکھنے لگتا ہے اسے دے کے اس کے بہنوں سے اس کے جیسے ایک سیمک لینے کہتی ہے پہلے تو وہ مانا کرتا ہے لیکن پھر اسے کچھ آئی دیا آتا ہے تو اس کے بعد وہ اس کے لیے ایک سائیتیت ہو جاتا ہے اور گھر آ کے وہ سارے سیزے کو یامادہ کو دینے کے لیے لے کے نکل آتا ہے اور نکلتے ہی اسے وہ اپنی آگے دیکھتا ہے تو وہ اسے پوزتا ہے کہ وہ تو ایک جگہ ملنے والے تھے تو تب وہ کہتے ہیں ہاں لیکن اس کے ہاتھ میں تو چھوٹ لگی ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں چھوٹ لگی ہے اس کے پیر میں نہیں بھل اصل میں وہ بس اسے دیکھنے کے لیے ایک سائیتیت تھی تو وہ تھوڑا سرما آنے لگتی ہے جس کے بعد وہ اس کے پبی سے اسے ملا کے ایک پارک میں سلے جاتے ہیں اور یہاں آ کے وہ سوچنے لگتا ہے کہ سائیت اسے کھانے کی سیزے لانا چاہیے تھا کیونکہ وہ یامادہ ہے جس کے بعد وہ اس کی دوگ کو کمان دینے کہتی ہے اور جب وہ کمان دیتا ہے تب وہ اس کی دوگ کوئی بھی ریاکشن نہیں دیتا تو تب یامادہ ہی ریاکشن دینے لگتی ہے پھر جب وہ اسے ہینسک کے لیے پوچھتا ہے تب یامادہ خود کی یہ ہاتھ کو دے دیتی ہے جس کے بعد وہ اسے پکر کے وہی پیچ جاتی ہے تو تھوڑی دیر بعد کی اترک کہتا ہے کہ وہ اس کی سکارب کو لے آیا ہے تو یامادہ خود اس کے اوپر سے اپنے دوسری ہاتھ سے اسے نکال لیتی ہے لیکن پھر وہ کہتی ہے کہ اصل میں وہ جاتی تھی کہ وہ اسے لے لے یہ سنتے ہی بندے کا ہوس ار جاتا ہے تو تب وہ تھوڑا سرما کے اس کے ہاتھ کو چھوڑ کے اسے وہ کیچین دے دیتا ہے اور اس سے پا کے یامادہ بہت ہی خوش ہوتی ہے جب وہ دونوں آنے لگتے ہیں تب یامادہ اسے نیو یار کے بارے میں پوچھتی ہے تو تب وہ کہتا ہے کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ ٹیمپل میں جانے والا ہے اس کے بعد وہ اسے بائی کہہ کے سلی جاتی ہے اور یہاں گھر آ کے دونوں پھر سے میسز کرنے لگتے ہیں پھر وہ کس پینے کے لیے ایک فیملی مارٹ میں سلا جاتا ہے اور وہ ہی اسے ہارویا ملتا ہے اور اس کے ساتھ میو کو اور اس کا دوست بھی ہوتی ہے تو وہ اس کے ساتھ بیٹھ کے اسے یامادہ کی بارے میں پوچھ کے اسے اس کے لائن ایڈریس نکالنے کی کوسز کرنے لگتا ہے پہلے تو وہ اسے منع کر دیتا ہے لیکن تب ہی اسے یامادہ میسز کرتی ہے تو وہ بندہ اسے دیکھ لیتا ہے اور تب اس کے دوست کہتی ہے کہ اسے اس کو چھوڑ دینا چاہیے لیکن وہ بندہ انہیں اس کے لئے کافی لینے پھیج دیتا ہے ان کے جانے کے بعد وہ کہتا ہے کہ اسے فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ کسی کو نہیں کہے گا کہ اس نے اسے دی ہے تو تب وہ اسے کہتا ہے کہ وہ اسے نہیں دے سکتا یہ سنکے ہارویا پوچھتا ہے کہ کیوں تو تب کیوتارو کہتا ہے کہ کوئی ریزن نہیں ہے وہ بس اسے دینا نہیں چاہتا اور یہ سب میعو کو سن لیتی ہے اور پھر وہ وہاں آ کے کہ اتر کو اس کی کھڑ تک چھوڑنے بلاتی ہے اصل میں یہ ترک ہوتا ہے اسے ہارویا سے دور کرنے کا پھر جب وہ وہاں سے آنے لگتے ہیں تب وہ اسے کہتی ہے کہ ہارویا ان کے بارے میں ایک غلط شوز رہا ہے لیکن میعو کو ان کے بارے میں جانتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ اگر ایسی بات ہے تو وہ اس کی ہاتھ کو پکر شکتی ہے اور تب ہی وہ اپنی ہاتھ کو جلدی سے دور کر لیتا ہے تو تب جا کے وہ کہتا ہے کہ ہاں ساہیت وہ اسے لائک کرتا ہے تو یہ سن کے میعو کو جور جور سے چھل لکے کہتی ہے کہ وہ جانتی ہے اور پھر اسے کہتی ہے کہ یہ بات بہت ہی آبیس ہے پھر وہ اسے اس کی روم تک چھوڑ کے آنے لگتا ہے اور تب ہی وہ یامادہ کو کول لگاتا ہے یونکہ وہ اس کے آواز سننا چاہتا ہے اور تب ہی اسے پتہ سلتا ہے کہ اصل میں میعو کو تو ان سے ہی ملنے گئی ہے جس کے بعد وہ اسے گدنا کہہ کے کول کو کا دیتا ہے اور پھر وہ تھان لیتا ہے کہ ایک دن وہ اسے کہہ دے گا کہ وہ اس سے پیار کرتا ہے اگلے دن کی اترہ اپنے فیملی کے ساتھ ٹیمپل میں سلا جاتا ہے لیکن آس اس کا یامادہ سے بھی ملنے کا پلان ہے جب وہ سوچتا ہے کہ وہ ایک بہانہ دے کے اسے ملنے سلا جائے گا لیکن تب ہی اس کے ممی یامادہ کو دیکھ لیتی ہے اور یہ سنتے ہی اس کے بہن اسے ملنے کے لیے ایکسائٹیت ہو جاتی ہے اور جب وہ اسے دیکھتی ہے تب وہ کافی ایمپریس ہوتی ہے اور اسے پوچھتی ہے کہ اس کے کوئی بوائی فرین ہے کیونکہ وہ کچھ زیادہ ہی سس تھس کے آئی ہے جس کے بعد وہ اسے بات کرنے جانے کے لیے فورس کرنے لگتی ہے لیکن وہ نہیں جاتا اور یہ کرتے ہوئی ایامادہ اسے دیکھ لیتی ہے جس کے بعد وہ ہمت کر کے خود ان کے پاس سلی جاتی ہے تو پھر پون کے ہی ساتھ تیمپل میں جانے لگتی ہے کیونکہ ممی کو تو بہت پہلے سے ہی پسند ہے تو پھر اس کے فیملی ایک ساتھ پری کر کے ان دونوں کو چھوڑ کے سلی جاتے ہیں اور کیونکہ کیوتروں کا ایک ہاتھ خائل ہوتا ہے تو تب یامادہ اسے دیکھ کے اس کے ہاتھ کو کیوتروں کے ہاتھ میں ڈال کے ایک ساتھ پری کرتی ہے جس کے بعد پونے چھوڑ کے سلی جاتے ہیں تو اس کے بعد کیوتروں پلین کرتا ہے کہ وہ کچھ دور جا کے بہانہ دے کے اسے واپس ملنے آ جائے گا تو کچھ دور جانے کے بعد وہ بہانہ دینے کی کوچس کرتا ہی ہے کہ تب ہی اس کی بہن ہی کچھ کہ کے اسے لے آتی ہے پھر جب وہ آ کے اسے ملتا ہے تب یامادہ کچھ زیادہ ہی سیجے کھانے لگتی ہے اس کے بعد اس کے بہن اسے اپنی خر آنے کے لگے انوائیٹ کرتی ہے بھائی بہن ہو تو ایسی ہو اس کے بعد وہ انہیں خر کے اندر لے آتی ہے پھر جب یա�میدہ اپنی جیکت کو اتартی ہے تب ہی وہ اس کی کمر میں اس کی دی ہوئی سکی سے ان کو دیکھ لیتا ہے تو وہ اسے زلدی سے اپنی بہن سے سپانے جاتا ہے اور یہ دیکھ کے اس کی بہن سر مانی لگتی ہے جس کے بعد وہ اسے بکر لیتی ہے اور تب ہی وہ اسے دیکھ لیتی ہے پھر جب یامیدہ کچھ کھانے لگتی ہے تب وہ دونوں بس اس کی خوبصورتی کو دیکھنے لگتے ہیں اس کے بعد وہ اس کی فرمدوں سے کس نام سے بلاتے ہیں اس کے بارے میں پوچھتی ہے وہ لوگ سے اس کی فرس نام سے بلاتے ہیں یہ کہتے ہی وہ دونوں لڑکیا اس کے فرس نام سے بلانے کے لیے فورس کرنے لگتے ہیں اور اس کے بعد اس کی بہن اسے اس کی ایلبم کو دکھانے لگتی ہے اور پھر اس کے بسپن کے فوتوز کو دیکھنے کے بعد وہ اسے آؤدور ایکسکرسن کے بارے میں پوچھتی ہے تو تب اس کی بہن تو رہی حیران ہو کے کہتی ہے کہ وہ اصل میں کبھی بھی وہاں نہیں گیا اور کیونکہ محول تھوڑا ایک اوکورڈ ہو جاتا ہے تو تب وہ ان دونوں کو اکیلے میں ہی سور کے اپنے فرنس سے ملنے سلی جاتی ہے بھائی سس میں بہن ہو تو ایسی ہو لیکن باہر جانے سے پہلے وہ یامادہ کو اس کے فرنس بننے کے لیے شکریہ کہتی ہے اور تب ہی یامادہ اسے پوچھتی ہے کیا وہ اس سے اپنی بری بہن بلا سکتی ہے یہ سن کے اس کے موہ کھلی کی کھلی رہ جاتی ہے اس کے بعد وہ دونوں کھر میں اکیلے رہ جاتے ہیں اور یہاں یامادہ اس کی دسز کو بھی تھو دیتی ہے پھر وہ اس کے روم میں بھی آ جاتی ہے جس کے بعد وہ وہی بیت کے اس کی آلبم کو پھر سے دیکھنی لگتی ہے اور وہ اس کے بسپنے فوتوز میں اس کی دوستوں کو دیکھ کے پوچھتی ہے کہ یہ دونوں کہا ہے تو وہ کہتا ہے کہ وہ دونوں اصل میں فرائیویٹ سکول میں سلے گئے ہیں پھر وہ اس کے روم میں پری ہوئی ٹروفیز کے بارے میں پوچھنی لگتی ہے جسے وہ پوسٹر دیزائن ایسے رائٹنگ ان کمپیٹیشن میں جیتا تھا پھر اس کے بعد وہ واپس آ کے اس کی بیت میں لیت کے اس کی بات ہی کرنی لگتی ہے لیکن تب ہی اس کی بستر میں اس کی میگازین ملتی ہے اور یہ دیکھ کے کہ اتر اسے روکنے جاتا ہے لیکن یہ کرتے ہوئے وہ اس کی اوپر آ جاتا ہے اور ماحول تھوڑا لیکن پھر وہ واپس کھری ہو جاتی ہے تو دب وہ سوچتا ہے کہ وہ تو گیا لیکن پھر وہ اس کی ایلبم سے فوتوز کھس کے نیچے سلی جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اگلی بار وہ اس کی ایلبم کو دکھائے گی جہاں صرف وہ دونوں ہوں گی تو تب وہ یہ بزواز نہیں کر پاتا کہ اس نے اسے انبائٹ کر لی ہے اور تب ہی ہم اس کی بسپن کی ایک جھلک دیکھتے ہیں جہاں اس کی دونوں بیس فرنس کو پرائیویٹ سکول میں شیط مل گیا تھا لیکن اسے نہیں ملا اور اس کے بعد سے ہی وہ اکیلے رہنے لگا تھا اس کے بعد اگلے دن وہ اپنے ماں اور بہن کے ساتھ سکول کے لیے نکل جاتا ہے اور سکول میں جاتے ہی وہ یامدہ سے ملتی ہے تو اسے دیکھ کے اس کی بہن اسے سنبھالنے دیتی ہے پھر جب وہ اسے دیکھنے لگتی ہے تب وہ پوچھتا ہے کہ کیا ہوا تو وہ پوچھتا ہے کہ اس کی کیشن کہا ہے تو تب وہ اپنی بیگ کو کھول کے دکھا کے کہتا ہے کہ وہ ایک ہاتھ سے اسے نہیں لگا سکتا تو پھر وہ دونوں سائد میں جا کے یامدہ اسے اس کی گلے میں لگا دیتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو ایسے گندہ ہو جائے گا تو وہ ایک بوٹن نیچے لگا دیتی ہے تب ہی وہ کہتا ہے کہ انہیں جانا جائیے لیکن وہ اصل میں یہ جاتا ہے کہ یہ مومنٹ ایسے ہی رہی لیکن پھر وہ کہتا ہے کہ پچھلے سال وہ سکول میں بالکل آنا نہیں چاہتا تھا لیکن ان دنوں وہ سکول آنے کے لیے ایکسائٹیت ہوتا ہے اور پھر وہ تھوڑا سرما کے کہتا ہے اور یہ اس کی بجے سے ہوا ہے تب ہی اس کے بکس نیچے گر جاتے ہیں تو یامدہ اسے اٹھا کے دے دیتی ہے اور پھر وہ اسے دیکھ کے سمجھ جاتی ہے کہ وہ تھوڑا پریشان ہے تو وہ اسے گلے لگا دیتی ہے اور تب کیوں ترو بھی تھوڑا ایموشنل ہو کے اسے پیسے سے پکر لیتا ہے اس کے بعد جب وہ دونوں دور کے کلاس میں جانے لگتے ہیں تب انہیں راستے میں ہی میعو کو ملتی ہے جو سوستی ہے کہ انہوں نے سب کس کر لی ہے تو وہ سب کو بتانی سلی جاتی ہے اور اس کے جانے کے بعد وہ اسے ہمیشہ کی طرح ایک کھالی پیکٹ دیتی ہے لیکن پھر وہ کہتی ہے کہ وہ بس مزا کر رہی ہے یہ کہہ کہ وہ اسے ایک کینڈی دے دیتی ہے اور کینڈی کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ تو آپ کو پتائی ہوگا اور اب آگے کیا ہوگا یہ تو ہمیں نیکس سیزن میں ہی پتا سلے گا جو فیلحال شروع ہو گیا ہے اور جب وہ کمپلیٹ ہو جائے گا تب میں اس پر ویڈیو جرور بناوں گا تو یہ ویڈیو یہی پہ ختم اس اینیمی کا نام ہے دینجر ان مائی ہار ویڈیو پسند ہے تو لائک کرو اور ایسے ویڈیوز دیکھنا زیادہ ہو تو سکرین میں آئے اس ویڈیو کو کلک کرو سکرین میں آئے اس ویڈیو پسند ہے سکرین میں آئے اس ویڈیو پسند ہے